السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہورر سینٹر تو آئیے سنتے ہیں آج اس ویڈیو میں نوول جنزادہ کی آخری اپیسوڈ وہ معصوم اور سیدھی سادھی ضرور تھی لیکن پے در پے واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے اس کا مطلب ہے کہ کوئی پورا سرار قوت اس کی مدد کر رہی ہے لیکن کون آخر کون اس کا دل لرز رہا تھا لیکن دل ہی کے کسی گوشے میں ایک خوشی سی پھوٹ رہی تھی ایک انجانی سی خوشی وہ کون ہے جو اس کا اتنا ہمدرد ہے اور وہ نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں آتا وہ دلکش آواز جسے اس نے شاہ غازی کے مزار پر سنا تھا اور جو اس کے بعد بھی اسے سنائی دیتی رہیں فہم نہیں تھا سچائی تھی بہت دیر تک وہ ناشتے کی میز کے پاس گھڑی سوچتی رہی پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد تاہیرہ بیگم اندر داخل ہو گئیں ان کا موٹ بری طرح خراب تھا کہنے لگیں اب یہاں کھڑی سوک کیوں منا رہی ہے جا خوشی سے ناچ گا ایش کر تیری تو دلی مراد پوری ہوئی ہے ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تجھے ابھی ان کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ بری طرح اچھل پڑی اور پھر مسلسل اچھلنے لگیں اس کے ساتھ ہی ان کے مو سے ارے ارے نکل رہا تھا اچھے خاصے بھاری بدن کی مالک تھیں اور اتنے وزن کے ساتھ اچھلنا ایک مشکل کام تھا لیکن اس وقت وہ اس طرح اچھل رہی تھی جیسے پیروں کے نیچے سپرنگ لگے ہوئے ہوں ساتھ ہی ان کے مو سے ارے ارے کی آوازیں نکل رہی تھی پھر انہوں نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اری کمبخت دیکھ دیکھ تو سہی دیکھ تو سہی میری کمیز میں کیا گھز گیا ہے اس نے بمشکل تمام طاہرہ بیگم کے بدن میں فسی ہوئی کمیز کو اٹھایا تو اس سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی طاہرہ بیگم چھپکلی سے تو بے پناہ ڈرتی تھی ان کی چیخیں بھی کسی طرح مشیرہ بیگم سے کم نہیں تھی یہ تصور ان کے لیے انتہائی بیانک تھا کہ ان کے بدن پر چھپکلی رینگتی پھر رہی تھی ان کی چیخیں بھی باہر سن لی گئیں ابھی خالہ مشیرہ ہی کتماد داری ہو رہی تھی کہ سب لوگ ان کو چھوڑ کر ناشتے کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے جہاں سے طاہرہ بیگم کی آوازیں اُبر رہی تھی طاہرہ بیگم اب بھی چیخیں جا رہی تھی ارے کیا ہوا کیا ہو گیا موظم علی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا طاہرہ بیگم پسینے میں شرابور ہو رہی تھی اکھڑے ہوئے سانس کے ساتھ بولی بچ گئی آج اللہ نے بچا ہی لیا چھپکلی چڑ گئی تھی کمر پر اللہ اس بچی کو خوش رکھے جان جوکھوں میں ڈال کر چھپکلی نکال دی ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا میرا ہائے اللہ طاہرہ بیگم مختصر الفاظ میں ہامتے ہوئے بولی لیکن شاید زندگی میں پہلی بار ان کے مو سے اشیرہ کے لیے کچھ اچھے الفاظ نکلے تھے اصل میں چھپکلی کو ان کی کمر سے ہٹا دینا اور وہ بھی بغیر کسی حادثے کے ان کی دانست میں اشیرہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا موظم علی نے ایک گہری سانس لی تائی کو سنبھالا اور پھر اس کمرے میں لے گئے جہاں مشیرہ بیگم بستر پر نیم مردہ پڑی ہوئی تھی کسی نے ابھی تک اشیرہ کی طرف توجہ نہیں دی تھی البتہ اشیرہ کے ہونٹوں پر مسکراہت اُبھر آئی تھی ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا تھا جب یہ کہا گیا تھا کہ اس کے خلاف اب ایک بھی لفظ برداشت نہیں کیا جائے گا اور الفاظ ادا کرنے والے کو سزا ملے گی نہ جانے اسی کیوں یقین ہو رہا تھا کہ چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاقیہ نہیں تھا یقینی طور پر یہ واقعہ بھی کسی انوکھے ذریعے سے ہوا ہے کیونکہ اس وقت طاہرہ بیگم بھی اس پر لانتان کر رہی تھی اس نے گردن جھٹک دی کیا ہی عجیب بات ہے جیسے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے بلا وجہ الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگتی ہوں آخر ایسا کون ہو سکتا ہے جو نظر بھی نہ آئے بات چیت بھی کرے اور اس کے لئے عمل بھی کرے ہاں وہ بہانک چمگادنیں جن کے موں انسانوں جیسے تھے اگر ایسا کر رہی ہیں تو تاجب کی بات ہے کیا پرندے بھی انسانوں جیسی شکل رکھتے ہیں یا اختیار کر سکتے ہیں شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہی تھیں اور بدن چمگادنوں جیسا اس نے ناشتے کی میز کی طرف دیکھا خراب کر دیا تھا اب پتہ نہیں گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نظم اور نصر کمرے میں آ گئیں اشیرہ نے ایک لمحے کے اندر اندر ان کے اندر بھی ہلکی سی تبدیلی محسوس کی تھی انہوں نے کرسیاں گھسیٹیں اور ان پر بیٹھتی ہوئی بولیں تمہیں تو پتہ ہے اشیرہ کہ خالہ مشیرہ سنکی ہیں چائے میں ذرا سا نمک ڈال دیتی تو سب پر یہ مصیبت نہ آتی ہمارا ناشتہ بھی خراب کر دیا اب وہاں پڑی ہائے ہائے کر کے ہمیں بور کر رہی ہیں بس غلطی ہو گئی لیکن زیادہ وقت بھی تو نہیں گزرا تھا ایک سیکنڈ میں نمک ڈالا جا سکتا تھا اشیرہ نے شرمندگی سے کہا تم نے ناشتہ کر لیا؟ نظم نے پوچھا یہ سوال بھی پہلی بار ہی کیا گیا تھا ابھی نہیں کر لوں گی وہ آہستہ سے بولی کیونکہ وہ ناشتہ باورچی خانے میں کیا کرتی تھی آج تک کسی نے اسے قابل نہیں سمجھا تھا کہ اسے اپنے ساتھ ہی ناشتہ کرا لے آ جاؤ بیٹھ جاؤ تم بھی نظم نے کہا اور وہ حیرت سے نظم کو دیکھنے لگی پتہ نہیں اسے کرسی پر بٹھا کر نظم کیا کرنا چاہتی تھی وہ حمد نہ کر سکی نظم اور نصر ناشتے میں مصروف ہو گئی تھی انہوں نے دوبارہ اس سے بیٹھنے کے لیے نہ کہا لیکن وہ بہت دیر تک ان تصورات میں گم رہی جب ان دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برطن سمیٹ کر ٹرولی پر رکھنے لگی اور پھر باورچی خانے کی طرف چل پڑی یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھی رات کی جھوٹے برطن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے دھلے دھلائے علماری میں سجے ہوئے تھے باورچی خانے کے باقی کام بھی مکمل ہو چکے تھے وہ حیرت سے مو پھاڑے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کون ہو تم کیا ہو تم مجھے تو بتا دو میرے نادیدہ ہمدرد آخر تم ہو کون اور پھر تم چھپ کیوں جاتے ہو میری تو بڑی مدد کر ڈالی ہے تم نے نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے گھر کا ملازم ابھی کھانا پکانے کی چیزیں نہیں لیا تھا اسے اور کوئی کام بھی نہیں تھا اس لیے وہ ناشتے کے برطن ساف کرنے لگی لیکن اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی لمس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہو اس کے ساتھ ہی مدھم سی من میں نہ ہٹ گونجی یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہے آپ براہ کرم یہ سب کچھ کر کے ہمیں شرمندہ نہ کیا کریں وہ پھر خوفزدہ ہو گئی اس کے ہاتھوں سے وہ لمس ہٹ گیا تھا اس نے خوفزدہ نظروں سے برطنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے اُبل پڑی تمام برطن پلک جھپکتے میں ساف ہو گئے تھے میرے اللہ یہ کیا اسرار ہے اس کے مو سے بڑھ بڑھانے کے سے انداز میں سے نکلا کئی منٹ تک وہ سوچ میں ڈوبی رہی اور پھر ایک گہری سانس لے کر باہر نکل آئی اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کہاں جائے برطن وغیرہ دھونے کا کام تو ساڑھے نو بجے تک ہوتا تھا اس کے بعد ملازم کھانا پکانے کا سمان لے کر آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی لیکن برطن دھل چکے تھے اور پکنے کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا بہت دیر تک وہ واپس آ کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی پھر ایک دم سے اچھل پڑی اگر کسی نے اسے اس طرح اس کمرے میں بیٹھے دیکھ لیا تو سوچے سمجھے بغیر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دے گا اور اس کے علاوہ اس نے مشیرہ خالہ کو بھی نہیں دیکھا تھا مشیرہ بیگم کی جانے کیا کیفیت ہوگی کوئی بات پتہ نہیں چل سکی تھی اسے طہرہ بیگم کے الفاظ بھی یاد تھے کہ اگر یہ بچی نہ ہوتی تو چھپکلی پتہ نہیں میرا کیا حال کرتی بہرحال وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مشیرہ خالہ کی طرف چل پڑی گھر کے دوسرے لوگ اب بھی اسی کمرے میں تھے یہاں تک کہ تایا صاحب بھی گھر سے باہر نہیں گئے تھے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی ڈاکٹر نے مشیرہ خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا جس سے ان کا پورا چہرہ چکنا ہو رہا تھا البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کراتے ہوئے بولی اب جلے پر نمک چھڑکنے آئی ہے کیوں اپنی منحوس شکل دکھا رہی ہے مجھے سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے ناشگنی خالہ مجھے افسوس ہے اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آگے تھی مشیرہ جی نمک بعد میں بھی ڈالا جا سکتا تھا اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں میرے سر ڈال دو اب ساری غلطی مجھ پر ٹھوک دو ٹھیک کہتی ہے دنیا گوشت سے ناخن جدہ نہیں ہوتے وہ تمہاری بھتیجی ہے نا میرا تم سے کون سا خون کا رشتہ ہے ارے میں کون ہوں تمہاری بیوی کی بہن نا ٹکڑوں پر پلنے والی مگر میں کیا کروں اللہ نے وقت ہی بگار دیا ہائی ایک وہ دور تھا کہ میرے آگے پیچھے بھی نوکر بھاگتے تھے اور اتنے نخریں اٹھائے جاتے تھے میرے اللہ مرہوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے میری شکل دیکھ کر جیتے تھے کہتے تھے مشیرہ اگر میں نہ رہا تو کبھی تمہیں پتا چلے گا ہائے پتا چل تو رہا ہے مجھے دیکھ لو دنیا کیا کہہ دیتی ہے موں کھول کر آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں مشیرہ جی تایا تو گھبرا کر بولے ایسی ہی ناغوار گزر رہی ہیں تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجئے گھر سے ان لادلی سے کچھ نہیں کہا جاتا جب وہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو آخر کیوں نہیں یاد رکھا جاتا تاہرہ بیگم بھی پھٹ پڑی اپنے شوہر پر شپکلی والے واقعے سے دل میں ذرا سی نرمی پیدا ہوئی تھی وہ مشیرہ بیگم کے آنسوں میں بہ گئی تھی اور وہ ان کی حمایت میں بولے بغیر نہیں رہ سکیں اللہ سے ڈرے بیگم میں نے بھلا کیا کہا ہے تایا نے کہا کلیجہ نوش لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کہا ارے میں اس کمبخت کی وجہ سے نہیں جلی تو اور ابھی مشیرہ بیگم نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ روشندان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی اندر آئی اور پیتل کے اس گلدان کے اوپر بیٹھ گئی جو مشیرہ بیگم کے سر کے این اوپر رکھا تھا چڑیا بیٹھتے ہی پھر اڑی اور گلدان مشیرہ بیگم کے سر پر آ پڑا ارے مر گئی ارے مر گئی مشیرہ بیگم دھاڑے مارنے لگیں اور سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے گلدان خاصا وزنی تھا مشیرہ بیگم کے سر سے خون بہن اکلا اور ایک بار پھر شور مچ گیا نکل جا مردود یہاں سے کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی طہرہ بیگم غصے میں آپے سے باہر ہو گئیں اور جوشے غزب سے اس کی طرف بڑھیں وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی لیکن دو ہی قدم آگے بھڑھائے تھے کہ ان کے اوندھے موں گرنے کا دھماکہ بہت زور سے سنائی دیا نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھز گئے ان کی دونوں کلائیوں کی چوڑیاں ٹوڑ گئیں اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں گھوز گئے ہائے امی نظم اور نصر مشیرہ بیگم کو چھوڑ کر طہرہ بیگم کی جانب لپکی موظم علی البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات عام دنوں سے مختلف تھے وہ سرد لہجے میں بولے اب بھی عبرت حاصل کرو طہرہ بیگم بے زبان کا نگے بان اللہ ہوتا ہے مشیرہ بیگم نے دو مرتبہ اس پر الزام تراشے انہیں دونوں بار سزا ملی اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹیں اگر آپ بھی اب نہ سم لیں تو انجام جو ہوگا اس کی ذمہ داری صرف آپ پر ہوگی طائے کا لہجہ انتہائی سخت تھا اسی وقت ایک ملازم اندر آ گیا صاحب ایک شخص آیا ہے کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور کے بارے میں جو اشتہار چھپا ہے وہ پڑھ کر آیا ہے ملازمت کا خواہش مند ہے ہاں جاؤ اشیرہ تم آ جاؤ تایا نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھے اسی وقت طائرہ بیگم چیخیں ارے اللہ تمہیں سمجھے کیسے بے حص ہو گئے ہو تم ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے ڈاکٹر کو تو بلاؤ بہت محبت آ رہی ہے بھتی جی کی آج تاہرہ بیگم پوری طرح چیخوں پکار کر رہی تھی انہوں نے بڑے کرب سے مشیرہ بیگم کو دیکھا جن کے سر سے خون بہ کر پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا ڈاکٹر ہمارا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑا آئے گا کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوالیں موظم نے بے رخی سے کہا اور دروازے سے باہر نکل آئے انہوں نے بدستور اشیرہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا یہ سب انوکھے واقعات ہو رہے تھے اس سے پہلے موظم ملی کی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ تاہرہ بیگم کے سامنے اشیرہ سے محبت کا اظہار کر سکیں لیکن آج تو دنیا ہی بدل گئی تھی تاہرہ بیگم کو ان کی اس جرت پر سخت حیرت ہو رہی تھی وہ تو ہمیشہ ہی بھیگی بلی بنے رہنے کے عادی تھے اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے بہرحال وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچے اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے اشیرہ بیٹی میری آنکھیں بند نہیں ہیں میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھتا ہوں لیکن بعض حالات کچھ ایسے ہیں کہ مجھے خاموش ہونا پڑتا ہے بہرحال میں تم سے بہت سی باتیں کروں گا ذرا اس شخص کو نمٹا دوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے پھر انہوں نے ملازم کو آواز دی اور جب ملازم آیا تو انہوں نے کہا جاؤ جو کوئی آیا ہے اسے بلا کر لیاؤ ملازم یہ سن کر باہر نکل گیا موظم علی صاحب نے اسے اپنے برابر سوفے پر بٹھا لیا آج ان کی محبت امڈی تھی تو اس طرح کہ خود اشیرہ دنگ رہ گئی تھی اس کا دل بھر آیا تھا بہت عرصہ گزر گیا تھا کسی نے اس سے اس محبت بھرے لہچے میں بات نہیں کی تھی اور پھر خاص طور پر تایا جو اس کوٹھی میں اس کا واحد خون تھے جو اس کے باپ کی زندگی میں اس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے بہت سی ایسی باتیں تھیں جو اشیرہ کے لیے یادکار حیثیت رکھتی تھی موظم علی صاحب کا رویہ اپنی بھاوج یعنی اشیرہ کی امی کے ساتھ بہت اچھا تھا اکثر وہ ان کے پاس جاتے اور بڑے پیار سے کہتے بھئی چھوٹی چائے پلاؤ تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر تو یوں لگتا ہے جیسے جیسے عام طور سے موظم علی صاحب کو کوئی جملہ ملتا نہیں تھا اور پھر جب ماں باپ اس سے رخصت ہو گئے تو موظم علی صاحب اس طرح دور ہو گئے کہ جیسے ان کا تعلق اشیرہ سے رہا ہی نہ ہو لیکن یہ بات اشیرہ جانتی تھی کہ تایا صاحب دل کے اتنے برے نہیں ہیں البتہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی بیگمات سے بہت ڈرتے ہیں تائے کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تاہرہ بیگم کے سامنے کچھ بول سکیں آج تو کمال ہی ہو گیا تھا اشیرہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک شخص ملازم کے ساتھ اندر داخل ہوا اشیرہ کی نگاہیں بے اختیار اس کی جانے بڑھ گئی تھی دودھ جیسا رنگ سنہرے بال گہری نیلی آنکھیں دبلہ پتلا جسم معمولی قسم کی پتلون اور کمیز پہنے ہوئے تھا چہرے سے شرافت اور وقار ٹپکتا تھا آنے والے نے عدب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا معظم علی صاحب نے سر سے پاؤں تک اسے گھورا اور پھر گردن ہلا کر بولے بیٹھو وہ جناب میرا نام شانم ہے ٹھیک ہے بیٹھو معافی چاہتا ہوں یہ گستاخی ہوگی آپ مجھے ملازمت دیں یا نہ دیں وہ الگ بات ہے لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا اوہو بھئی اچھا چلو ٹھیک ہے کیا نام بتایا تم نے شانم پڑے لکھے ہو کچھ جی تھوڑا سا لکھ پڑ لیتا ہوں ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے جی ہاں اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا اور معظم علی کاغذ دیکھنے لگے ٹھیک کتنی تنخواہ لوگے شانم اس کے علاوہ دو تین باتیں میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ تمہیں یہی کوٹھی میں رہنا ہوگا امانداری سے اپنا کام کرو گے اور کسی بھی ذاتی مسئلے میں کبھی مداخلت نہیں کرو گے جو کچھ تم سے کہا جائے گا تم پر فرض ہے کہ وہی سب کچھ کرو گے جی جناب مجھے منظور ہے میں بھی سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں تنخواہ جو بھی مل جائے میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں ٹھیک ہے یہاں تمہیں ملازموں کے کورٹر میں رہنے کی جگہ مل جائے گی ہم پانچ ہزار روپے مہوار دیں گے تمہیں اس کے علاوہ کھانا پینا جس کا ذکر ہی غیر مناسب ہے ظاہر ہے ہمارے ساتھ رہو گے تو کہیں اور سے تو نہیں کھاؤ گے نا لباس وغیرہ یعنی ورتی ہمارے ذمہ داری ہوگی باقی اپنے اہل خانہ کے لیے جو کپڑے وغیرہ بناو گے وہ تمہاری اپنی جیب سے ہوں گے کون کون ہے تمہارے ساتھ کوئی نہیں جناب تنہا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا ورنہ تم سے شناختی کارڈ وغیرہ طلب کرتا لیکن کوئی بات نہیں ہے نہ تمہیں میری ذات سے کبھی نقصان پہنچے گا اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروگے جی جناب بہت بہتر اور کوئی ایسی بات جو تم کہنا چاہو نہیں جناب آپ میری ٹرائے لے لیجئے تمہارا ڈرائیونگ لائسنس بے شک بہت پرانا نہیں ہے لیکن تم مجھے کافی ایکٹیف معلوم ہوتے ہو اس لیے میں ٹرائے وغیرہ نہیں لے رہا بس خود یہ اتیاط رکھنا ظاہر ہے گورمنٹ نے تمہیں لائسنس دیا ہے تو گاڑی چلانا تو جانتے ہی ہوگے موظم علی صاحب نے فراق دلی سے کہا اور اس نے گردن خم کر دی کب سے کام پر آوگے جب سے جناب حکم دیں گے وہ نرم اور شیری لہجے میں بولا میرے خیال میں پھر آج سے ہی شروع کر دو وہ جو کہتے ہیں نا کل کرے سو آج اور آج کرے سو اب موظم علی خفیف سے مسکراہت کے ساتھ بولے ٹھیک ہے جناب جو آپ کا حکم اس نے گردن خم کر کے جواب دیا موظم علی اس کا جائزہ لے رہے تھے اس نے ایک بار بھی اشیرہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا لیکن اشیرہ جیسے پتھرا گئی تھی اس کے دل کی دنیا بری طرح دعوہ ڈول ہو گئی تھی اس نوجوان کے چہرے میں نا جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل میں کسک سی پیدا ہو گئی وہ بہت معصوم صف تھی زندگی کی بہت سی ضروریات سے ناواقف چھوٹی سی دنیا تھی اس کی اور وہ اسی دنیا میں مگن رہی تھی ادھر ادھر کے بارے میں اس نے کبھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کیوں ایٹھن سی پیدا ہو گئی تھی موظم علی صاحب نے ملازم کو بلا کر کہا کہ ڈرائیور والا کوارٹر اس لڑکے کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے خان سامہ کو ہدایت کر دو وقت پر کھانا اور دوسری تمام چیزیں اسے بغیر مانگے دی جائیں ٹھیک ہے شانم تم جاؤ نوجوان نے گردن ہلائی اور اسی پروکار انداز میں چلتا ہوا ملازم کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا ایک عجیب سا وکار ایک عجیب سی تمکنت تھی اس کے اندر جسے موظم علی صاحب محسوس کر رہے تھے وہ خود بھی ذرا مختلف مزاج کے انسان تھے بہت زیادہ گہرائیوں میں نہیں جاتے تھے ابھی نوجوان باہر ہی گیا تھا کہ طاہرہ بیگم آندھی طفان کی طرح اندر داخل ہوئیں اور اشیرہ کی طرف رکھ کر کے بولیں اشیرہ تم جاؤ مجھے بات کرنی ہے اشیرہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی طاہرہ بیگم کے سامنے موظم علی کے ساتھ سوفے پر ویٹنا ہی بڑی بات تھی لیکن خود انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا ورنہ وہ یہ جرت کہاں سے کر سکتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب موظم علی کی خود بھی خیر نہیں ہے طاہرہ بیگم اس بات کا بھی ان سے حساب لیں گی اس نے ایک بار پھر موظم صاحب کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش کے آثار پا کر وہاں سے اٹھ گئی یوں بھی اس وقت اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا نہ جانے طبیعت کیسی ہو رہی تھی نہ جانے بدن کی یہ کیفیت کیوں ہوئی تھی نہ جانے دل اسے کیا کہہ رہا تھا ایک عجیب سی کہانی ایک عجیب سا احساس وہ باہر نکلی اور اس نے دور اسے جاتے ہوئے دیکھا ایک معمولی سا ڈرائیور لیکن کیا وہ واقعی کوئی معمولی شخصیت ہے اشیرہ کا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ ہو نہ جانے کیوں اس کا دل اسی ڈرائیور تسلیم کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا ایسی حسین صورت والا ایک عام ڈرائیور نہیں ہو سکتا ہم یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کیسے دن گزر رہے ہیں یہ انوکھی باتیں ہو رہی ہیں میرے ساتھ ایسی باتیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی اشیرہ نے اپنے بارے میں سوچا اور سیدھی باورچی خانے کی طرف چل پڑی ابھی وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی تھی کہ ایک بار پھر اس کو حیرت کا جھٹکا سا لگا چولوں پر دیچکیاں چڑی ہوئی تھی کھانا تقریباً تیار تھا ان سے خوشبویں اٹھ رہی تھی حالانکہ ابھی صرف پونے گیارہ بجے تھے اس نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھی ایک سے ایک شاندار کھانا جس سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی کہ آج تک کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی ابھی تک وہ جن حالات سے گزری تھی اس کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی اسے احساس ہوا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے وہ بچے کچھ ناشتے کی طرف بھڑ گئی روز کا معمول تھا کوئی نئی بات نہیں تھی ان لوگوں کے سامنے سے ناشتہ واپس آتا تو اشیرہ کو کھانے کے لیے ملتا اس سے پہلے اس کی مجال نہیں تھی کہ ناشتہ اپلے لیے نکال لیتی اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹے کھولی اور ایک بار پھر اس کے حلق سے ایک گہری سانس نکل گئی ناشتہ بالکل تازہ اور گرم تھا جبکہ اب تک اسے خراب ہو جانا چاہیے تھا وہی بات جو آج کل ہو رہی تھی نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا یہاں کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک بہت ہی طویل خواب دیکھ رہی ہے ورنہ ایسا سب کچھ تو ممکن نہیں تھا بہرحال بھوک رہ گئی تھی اس لیے ناشتہ شروع کر دیا اور اب بھی اسے حیران ہونا پڑا کیونکہ اس سے پہلے اتنا لذیذ ناشتہ نہیں کیا تھا یا اللہ کس قدر انائتیں کر رہے ہو تم مجھ پر کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ میں اس قدر انائتیں کیسے بردارست کر سکوں گی جب میری آنکھ اس حسین خواب سے کھلے گی تو بھر میرا حشر کیا ہوگا یہ خواب ہے بھی یا نہیں سارے کام تو مجھے اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑ رہے ہیں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں اس کے باوجود میں اسے کیسے خواب سمجھوں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے وہ سوچنے لگی اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے شانم داخل ہو گیا ہائے نام بھی کیسا ہے ایسے نام عام طور پر سننے سے کہاں ملتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جدید اور حسین نام عام لوگ تو نہیں رکھتے اگر یہ نام شانم کے ماں باپ نے بھی رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہے اس کا دل چاہا کہ شانم سے معلوم کرے کہ تمہاری بکیا ساتھی کہاں ہے ماں کہاں ہے باپ کہاں ہے پھر ایک دم اسے جھر جھری سی آگئی میں بھاگل تو نہیں ہو گئی کہیں اس نے جیسے اپنے آپ سے کہا بھلا میں کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی ہوں اکثر اس خاندان کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں بھی آتے رہتے تھے اور اس سے پہلے جبکہ امی ابو زندہ تھے تو خاندان کے بہت سے لوگوں سے ملتی تھی باہر کے لوگوں سے بھی ملی تھی بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے بلکہ ان دنوں جب نصر اور نظم کے رشتے آ رہے تھے بہت سے حسین نوجوان یہاں آئے تھے خاص طور سے وہ لڑکا جس نے یا جس کے اہل خانہ نے اشیرہ کو دیکھ کر نظم اور نصر کا رشتہ مسترد کر دیا تھا وہ بھی کافی حسین تھا رشتے لگانے والی اس دوران اور بھی کئے رشتے دکھا چکی تھی لیکن اب صورتحال بلکل مختلف تھی آنے والوں سے اشیرہ کو اتنا دور رکھا جاتا تھا کہ اس کا سایہ بھی ان پر نہ پڑ سکے گھر کے تمام لوگ اشیرہ کے حسین سے خوف زدہ تھے سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے نظر یا نصر کی دال گلنا بہت مشکل ہے بہرحال یہ سب کچھ تھا کئی لڑکوں کی وجاہت اشیرہ کو بھی پسند آئی تھی لیکن اپنے لیے نہیں نظم یا نصر کے لیے خود اس کے دل میں آج تک اس طرح کوئی تحریک پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن شانم اس کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش ہیں نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار ہے اچانک ہی وہ چونک پڑی پتہ نہیں شانم نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں اس اہمکانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی بھلا میرا اس سے کیا رشتہ ہے جو اس کے بارے میں اس طرح سوچوں گھر کا ڈرائیور ہے گھر میں تو اور بھی بہت سے ملازم ہے یا اللہ مجھے سنبھال مجھے کیا ہو رہا ہے اس قسم کی بے وکوفی تو میں نے پہلے کبھی نہیں کی پھر اس نے اپنے ذہن کو دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کی اور بمشکل تمام شانم کے خیال کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی دوپہر کے کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھوسے گھر کی فضاء خراب تھی تایا بھی آفس نہیں گئے تھے تاہرہ بیگم سے ان کی کافی کھٹ پٹ ہوئی تھی جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا تھا کہ کھانا سب نے اپنے اپنے کمرے میں کھایا تھا اور پھر دروازے بند کر کے لیٹ گئے تھے وہ بھی تمام معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب چل پڑی دوپہر معمول کے مطابق گرم ہو چکی تھی اور باہر وہی گرمی پڑ رہی تھی وہ اپنی مسہری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور اس نے ایک دیوار پر نگاہیں جمع دی پھر اچانک ہی اس کی نگاہ وہاں سے ہٹ کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ پتھر رکھا ہوا تھا اس وقت بلکل اتفاقیہ طور پر اس نے اس پتھر کے بارے میں سوچا تھا حالانکہ یہ سوچنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور اس نے بڑی چاہت سے اس پتھر کو اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی کیسا پیارا پتھر ہے میں اس کا کیا کروں اگر میں تایابو سے کہوں کہ یہ پتھر مجھے ایک لوکٹ میں لگا کر دے دیں تو کیا وہ حیران نہیں ہوں گے اور پوچھیں گے نہیں مجھ سے کہ یہ پتھر میرے پاس کہاں سے آیا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہ پتھر کسی لوکٹ میں جڑوا کر گلے میں ڈال لے اور ہر وقت پہنے رہے لیکن یہ کسی بھی طور ممکن نہیں تھا اگر اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے اور پھر اس سے سوالات بھی کیا جاتے کہ آخر یہ پتھر یا لوکٹ کہاں سے آیا کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جو اس پتھر کو کسی لوکٹ میں جڑوا کر اپنے گلے میں پہن لے پھر وہ ایک دم اپنی بے وکوفی کی سوچ پر خود ہی مسکراتی اور واپس پلٹ کر مسہری پر دراز ہو گئی اس وقت بڑی بہرانی کیفیت تاری تھی اپنے آپ کو ہر طریقے سے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یوں لگتا تھا جیسے سکون کا اب اس کی زندگی میں کوئی گزر نہ رہا ہو ایک عجیب سی تنہائی کا احساس ہو رہا تھا بے اختیار دل چاہا کہ عملی کے درک کے نیچے جا کر بیٹھے وہی تھنڈی چھاؤں وہی خوبصورت فضاء لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہلکا سا خوف بھی اس کے ذہن میں اُبھر آیا پتہ نہیں وہاں کیا ہو اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ تو بڑا ہی عجیب تھا اگر کسی کو یہ کہانی سنائے گی تو اس کے سر پر جوتے لگائے جائیں گے کہ دماغ میں خرابی پیدا ہو گئی ہے لیکن سچائیاں تو سچائیاں ہوتی ہیں نا نہ جانے وہ سب کچھ کیا تھا وہ پرندے جو انسانی شکل رکھتے تھے اور اس کے بعد وہ ساری باتیں جو انہونی طور پر ہو رہی تھیں حالانکہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا وہ پرسرار پرندے جو انسانی شکلوں میں تھے اور بات چیت بھی کرتے تھے اس کے بہت ہی ہمدرد بنے ہوئے تھے اور ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے بلکہ اسے برا کہنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے مشیرہ کے سر پر گرنے والا گلدان بلا وجہ ہی نہیں گرا تھا ایک چڑیا روشندان سے آئی تھی اور گلدان پھینک کر چلی گئی تھی اور پھر تاہرہ بیگم جو اسے مارنے کے لیے دوڑی تھی ان کے پاؤں لجنے کی کوئی جگہ نہیں تھی لیکن وہ جس قوت سے گری تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی نے ان کے پاؤں پکڑ کر انہیں نیچے کھینچ لیا ہے بظاہر تو سب کچھ اس کے حق میں ہی ہو رہا تھا نہ جانے یہ پورا سرار ہمدرد اسے کہاں سے مل گئے تھے لیکن تھے وہ ہمدرد اس میں کوئی شک نہیں تھا اس بے خیالی کے عالم میں اسے یہ احساس بھی نہ ہوا کہ وہ کب اپنی جگہ سے اٹھی اور کب دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی حسب معمول باہر چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی اتنی تیز اتنی شدید کہ چہرہ جھلز جائے ابھی وہ دو قدم ہی آگے بڑی تھی کہ اچانک ہی اس نے اپنے اوپر ایک سایہ سا دیکھا اور اس کی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھ گئیں سایہ کا بس اسے ایک احساس سا ہوا تھا کوئی ایسی چیز اوپر نہیں تھی جسے سایہ دار چیز کہا جا سکے مگر ایک لمحے کے اندر اندر اس کے چہرے پر پڑنے والی دھوپ کی تپش ختم ہو گئی تھی اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہوا ہے اب تو ہر ایسی انوکھی بات جو اس کے علم میں آتی اسے وہ انہی پورا سرار ہم دردوں سے منصوب کر دیتی وہ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اس پر دھوپ تک نہ پڑنے دیتے تھے دل ہی دل میں وہ ان خیالی ہم دردوں کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی اور اس وقت وہ اس سائے سے بھی خوفزدہ نہ ہوئی جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جبکہ اوپر کوئی چیز نہیں تھی یہاں تک کہ وہ املی کے درک کے پاس پہنچ گئی مالی کی چرپائی اسی طرح بچی ہوئی تھی اس نے ایک تھنڈی سانس لی اور چرپائی پر بیٹھ گئی اسی وقت اس کی نظر درک کی دوسری طرف پڑی کسی کے بازو نظر آ رہے تھے کوئی درک سے پش لگائے مو دوسری طرف کیے بیٹھا ہوا تھا شاید مالی ہے اس نے دل میں سوچا پتہ نہیں مالی بابا آج کیسے درک کے نیچے آ بیٹھا ورنہ اس چلچلاتی دھوپ میں دو گھر کے سارے ہی ملازم اپنے اپنے کوارٹر میں ہوا کرتے تھے بے شک درک کے نیچے تھنڈی چھاؤں ہے اور بہت خوشگوار لگ رہی ہے لیکن پھر بھی کوئی میری طرح تو نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ بات چیت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اس نے سوچا کہ تھوڑی سی مالی بابا سے ہی باتیں کی جائیں چنانچہ اس نے بڑے نرم لہجے میں پکارا مالی بابا دوسرے طرف بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا اور اشیرہ کا دل تو زور سے دھڑک اٹھا یہ مالی بابا نہیں بلکہ شانم تھا آپ؟ اس کے موں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی جی مالکن مافی چاہتا ہوں میں یہاں چھاؤں میں بیٹھا تھا اس نے معذرت امیز لہجے میں کہا اس کی آنکھیں اشیرہ پر جمع ہوئی تھی اور ان نیلی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا اشیرہ کو شاز و نادر ہی تفاق ہوا تھا اس لیے اس کی پیشانی تو ارکالود ہو گئی وہ بدستور اشیرہ کو دیکھتا رہا پھر اس نے کہا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے میں چلا جاؤں کیا اشیرہ کے موں سے اب بھی کوئی آواز نہیں نکل سکی اس نے پھر کہا اصل میں کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی اس لیے میں درک کے نیچے آ گیا میں جا رہا ہوں آپ اتمنان سے بیٹھیں اس نے واپسی کے لیے قدم بھڑھائے تو اشیرہ بے اختیار بول اٹھی ارے نہیں سنو میری بات سنو بیٹھ جاؤ کیا حج ہے نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے اسے خود اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس طرح بے اختیار کیوں ہو گئی شکریہ مالکن وہ رکا اور پھر واپس پلٹ کر اسی جگہ بیٹھ گیا اشیرہ وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے پھر اچانک ہی اسے اپنی بے وکوفی پر غصہ آنے لگا یہ کیا احمقانہ حرکت کر رہی ہوں میں گھر کا ملازم ہے یہ بات میں میں اچھی طرح جانتی ہوں پتہ نہیں میرے اندر یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی وہ خاموشی سے اشیرہ کو دیکھ رہا تھا اشیرہ جلدی سے بولی میں اشیرہ ہوں میں جانتا ہوں شانم نے بدستور محبت بھرے لہجے میں کہا اشیرہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے جو موں میں آ رہا تھا الٹا سیدھا کہی جا رہی تھی کہنے لگی تم نے کھانا کھا لیا ہے کیا وہ مدھم سی مسکراہت سے بولا مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کھانا کون دیتا ہے ارے وہ اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہو اشیرہ کو اپنے اندر ایک ہلکی سی بے چینی کا حساس ہوا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے مالکن کافی عرصے سے بے روزگار ہوں اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی ملتا ہے اب چونکہ بڑے مالک نے مجھے نوکری پر رکھ لیا ہے اور کھانے کپڑے کی بات بھی کی ہے تنخواہ کے علاوہ اس لیے اب مجھے کھانا مل جایا کرے گا اشیرہ کا دل تو ہمدردی سے دھڑک اٹھا اسے اس کی یہ بات بڑی درد بھری لگی تھی وہ بے اختیار بولی نہیں میرا مطلب ہے آؤ آؤ میں بہت شرمندہ ہوں میرے ساتھ آؤ کہاں وہ گھبراتے ہوئے بولا آؤ میں بہت شرمندہ ہوں آ جاؤ آپ کہاں تکلیف کریں گی مالکن میں مالکن نہیں ہوں تم بار بار مجھے مالکن کہہ رہے ہو میں تمہیں اپنا نام بتا چکی ہوں میرا نام اشیرہ ہے اور بس آؤ تم آتے کیوں نہیں اشیرہ کو اس کی بھوکا شدید احساس ہو رہا تھا اچھا جی وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا ہمدردی میں اشیرہ اس نازک صورتحال کو بھول چکی تھی کہ وہ اس سے کیا کہہ رہی ہے وہ کیوں اس کے ساتھ ہے اسے تو صرف یہ یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے بہرحال وہ اسے ساتھ لیے ہوئے کچن میں آئی پھر اس نے اسے کھانا نکال کر دیا باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ بیٹھ سکے اس لئے وہ ٹرولی لیے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی آجو میرے ساتھ آجو یہ پہلا اچنبی تھا جسے وہ بھی دھڑک اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر اس نے کھانا میز پر سجایا اور پھر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات تھے اور وہ کہنے لگا میں آپ کا صفق ڈرائیور ہوں اشیرہ صاحبہ آپ مجھے بہت عزت دے رہی ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہر شخص اپنا اپنا کام کرتا ہے آپ کو بیرے بارے میں نہیں معلوم کہ میں یہاں کیا کرتی ہوں چلیے براہ کرم کھانا کھائیے مگر کھانا تو آپ نے بھی نہیں کھایا وہ بولا اور اشیرہ چونک کر اسے دیکھنے لگی جی آپ کو کیسے معلوم ہوا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل سے شروع ہو کر دل پر ختم ہو جاتی ہیں میرا مطلب ہے وہ ایک دم بھوکلا سا گیا اشیرہ نے اس کی اس کیفیت پر تو غور نہیں کیا تھا اتنی زیادہ ذہین نہیں تھی لیکن جواب دینا ضروری سمجھا اصل میں میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا چھوٹا مو بڑی بات ہے مالکن مالک اور ملازم کا فرق سمجھتا ہوں لیکن دل میں ایک عجیب سی خواہش اٹھی ہے اگر آپ پوری کر دیں گی تو زندگی بھر دعائیں دیتا رہوں گا خواہش؟ جی میں سمجھی نہیں آپ بھی کھانا کھا لیجئے وہ اس قدر لجہت سے بولا کہ اشیرہ موم کی طرح پگل گئی بات کچھ اسی انداز میں کہی گئی تھی کہ وہ اسے رد نہ کر سکی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یک لخت اجنبیت دور کر دی تھی ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی اس نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اسے ذرا بھی ججک کا حساس نہیں ہوا تمہارا نام شانم ہے نا؟ ہاں عام طور سے ایسے لوگ میرا مطلب ہے ایسے نام نہیں ہوتے عجیب سا نام ہے نا مگر ہے بہت پیارا اور کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ پورا خاندان ہے ماں ہے باپ ہے ویسے بھی ان کا کلوتا بیٹا ہوں میں تم لوگ بہت غریب ہونا؟ ہاں خیر غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنا تو بہت ہی اچھی بات ہے مگر ایک بات بتاؤ جب تایا ابو نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کون کون رہتا ہے کیا تم اکیلے ہو؟ جی پوچھا تھا تو تم نے یہی کہا تھا نا کہ تم اکیلے ہو؟ ہاں یہی کہا تھا میں نے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اور کون تمہارے ساتھ ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہاں جو کورٹر مجھے دیا گیا ہے اس میں کون کون میرے ساتھ رہے گا تو میرے ماں باپ تو اپنے گھر پر ہیں وہ تو یہاں میرے ساتھ نہیں رہتے اس لیے میں نے یہی کہا تھا کہ میں اکیلہ ہوں اوہ اچھا باہر کوئی کھٹکا سا سنائی دیا تو اشیرہ اس طرح چوک کا چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے اب تک اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے کون اس کے ساتھ ہے کیا کر رہی ہے وہ ایک اجنبی نوجوان کے ساتھ اس نے کھانا کھایا ہے اور وہ اجنبی نوجوان بھی جو لاکھوں میں ایک ہے پتہ نہیں نظم اور نظر اسے دیکھیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا اکثر وہ خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھی اور یہ اچانک ہی اس کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پوں پھول گئے ارے بس اب تم جاؤ اگر کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی جی جی مجھے اندازہ ہے آپ بے فکر رہیں دور دور تک کوئی نہیں ہے تمہیں کیا معلوم پلیز جاؤ اشیرہ بالکل ہی دہشت زدہ ہو گئی تھی جی اس کھانے کا اور آپ کی اس عزت افضائی کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا چند منٹ گزرے تو اشیرہ دروازے کے باہر آئی اس نے ادھر ادھر نگاہیں دھڑائیں دور دور تک کوئی نہیں تھا یہ میں کیا کر بیٹھی یہ جرت یہ حمد میرے اندر کہاں سے آ گئی اس نے سوچا اور بے سود ہو کر مسہری پر گر پڑی یہ کیا ہو گیا ہے مجھے آخر کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ ایک اجنبی شخص ہے میری تو اس سے ایک سے زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں ہوئیں یہ میں نے اتنی بے تکلفی سے اپنے کمرے میں اسے کیسے بلا لیا ایک اجنبی کو لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے اشیرہ نے اپنے آپ سے سوال کیا پھر بھی وہ ڈرائیور ہے نہ جانے کون ہے کہاں سے آیا ہے ذہن اسی کشم کشم مبتلا تھا لیکن اس سوچ میں ایک انوکی لذت بھی تھی اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا جب ہوش آیا تو پانچ بچ چکے تھے ایک دم اس کا دل دھکسا ہو گیا صبح بے شک بچ گئی تھی لیکن اب شامس زیادہ دور نہیں تھی ہاپتی کامتی باوچی خانے پہنچی تو ٹرالی سجی ہوئی تھی اس پر ہر چیز موجود تھی چائے بلکل تیار تھی کتلی کی ٹوٹنی سے بھاپ کی ایک لکیر اٹھ کر فضا میں بلند ہو رہی تھی وہ آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹک گئی میرے اللہ میرے معبود یہ سب کیا ہے میرے انوکی خواب جنہیں میں خواب نہیں کہہ سکتی وہ کون ہے جو میرے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے میرے اللہ میں کس مو سے تیرا شکر ادا کروں بار بار میری جان سولی پر سے بچ جاتی ہے وہ لوگ تو مجھے زندہ دفن کرتے ہیں دشمن ہی دشمن بکھرے ہوئے ہیں چاروں طرف لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے وہ ٹرولی دکھیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی ناشتے کے کمرے میں سب ہی موجود تھے مشیرہ خالہ کو بھی صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا اس لئے وہ اپنی تکلیف کو بھول کر فوراں ہی ٹرولی کی طرف متوجہ ہو گئیں اشیرہ نے ان کے لئے چائے نکالی اور اس وقت اس میں نمک ڈالنا نہ بھولی پھر اس کی پہلی رات اب تک کی تمام راتوں سے مختلف گزری اس کے ذہن میں بار بار شانم کا چہرہ آ جاتا تھا شانم کے اندر میں کتنی اپنائیت تھی کس محبت سے مجھ سے بات کر رہا تھا کیسا خوبصورت سا نوجوان ہے نکسک سے درست بہترین جسامت کا مالک کہتا ہے اس کے سبھی لوگ موجود ہیں بچارہ اتنا غریب ہے ماں باپ بھی غروبت میں زندگی گزار رہے ہوں گے بہرحال آدھی رات تک وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی پھر رات گزر گئی اور اس کے بعد دن سب لوگ شانم سے بہت خوش تھے بڑا ہسمک نوجوان تھا نظم اور نصر کی آنکھوں کو وہ دیکھ چکی تھی جب بھی وہ سامنے آتا وہ دونوں خسر پھسر کرنے لگتی البتہ یہی شکر تھا کہ ان کا نظریہ ذرا مختلف تھا وہ انسان کو صرف شکل و صورت سے ہی نہیں بلکہ اس کی حیثیت اور دولت کے ترازوں میں تولتی تھی اور اس لحاظ سے یہ ڈرائیور ان دونوں کے لیے بلکل بے مقصد چیز تھا اس کے بارے میں وہ یہ ضرور کہہ سکتی تھی کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے پتہ نہیں اس کا ماضی کیا ہے یہ بات تو کتنی بار ہی اشیرہ کے ذہن میں بھی آئی تھی لیکن اس نے کبھی اس سے چھپ کر ملنے کی کوشش نہیں کی تھی بہت سے محلے گزرتے رہے اشیرہ کے نادیدہ ہمدرد اس کے ہر مسئلے میں اس کے لیے سامنے آ جاتے تھے اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس دوران گھر کے تمام لوگوں کو اکل آ گئی تھی اور انہوں نے یہ بات خاص طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر اشیرہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر انہیں اس کی سزا مل جاتی ہے اس سلسلے میں باقاعدہ گفتگو بھی ہوئی تھی مشیرہ بیگم نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے آخر اس گھر میں کیا ہوا خیریت مشیرہ باجی میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتی ہوں پتہ نہیں مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے نکھرتی بھی جا رہی ہے اس کے خلاف اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا بھی مل جاتی ہے تایا تو ہسنے لگے چلیے اسی طرح آپ لوگوں کے دل میں اس کے لیے نرمی تو پیدا ہوئی خاک نرمی پیدا ہوئی یہ تو صرف ڈر ہے جو ہمارے دل میں بیٹ گیا ہے تاہرہ بیگم نے کہا غرض یہ کہ شانم انتہائی بے باقی سے اشیرہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا دونوں نے ایک دوسرے سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی لیکن اشیرہ کی بے چین آنکھیں اس کو ہر وقت تلاش کرتی رہتی تھی اور وہ ترہاں ترہاں سے اشیرہ کے سامنے آتا تھا صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور پھر ایک دن اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا اشیرہ ساری صورتحار میرے علم میں آ چکی ہے میں بے شک ایک غریب آدمی ہوں لیکن اگر آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں تو میں شاید دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں اشیرہ میں آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ چاہنے لگا ہوں اشیرہ اسے دیکھتی رہ گئی اس کے پاس اس بات کا جواب الفاظ کی شکل میں موجود نہیں تھا لیکن اس کے اندر نے شانم کو سمجھا دیا کہ اب اس دنیا میں شانم کے سوا اس کا اور کوئی نہیں ہے اس کی تنہائیاں شانم کے خیال سے منور ہیں لیکن تنہائیوں میں وہ جب بھی سوچتی بدحواس ہو جاتی وہ سوچتی کہ آخر وہ شانم کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتی ہے اس گھرانے میں وہ سب کی نگاہوں کا کانٹا تھی لیکن بھلا تایا کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی درائیور کے ساتھ منصوب ہو جائے شانم کی ہر بات کے جواب میں وہ خاموش رہتی آخر ایک دن اسی عملی کے تاریخی درک کے نیچے شانم نے اسے سوال کر ہی لیا اشیرہ آپ کی خاموشی مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں خدارہ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیں میں معمولی انسان ہوں اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا لیکن یہ الجھن مجھے پاگل کیے دے رہی ہے اس دن اشیرہ نے ناجانے اپنے اندر کہاں سے اتنی حمد پیدا کر لی وہ نرم لیکن شفاف لہجے میں بولی تو بہتر ہے کہ اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ شانم تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو یہ ماحول یہ گھرانا تمہیں قبول نہیں کرے گا تم خود ہی دیکھ چکے ہو اور سمجھ چکے ہو کہ یہاں میری کوئی عزت نہیں ہے لیکن وہ لوگ کبھی یہ نہیں پسند کریں گے کہ میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں اشیرہ مجھے صرف اپنی مرضی بتا دیجئے باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا اگر آپ کی مرضی کے بعد میں آپ کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو میں آپ سے کوئی شکوان نہیں کروں گا اور اس دن اشیرہ کی معصوم خاموشی کو زبان مل گئی میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں شانم میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہوں میری دنیا میں تمہارے سوا کیا رکھا ہے میں ایک بدنصیب لڑکی ہوں اللہ نہ کرے میری نہوست کا سایہ تم پر پڑے یہاں سے نکری چھوڑ دو کہیں اور چلے جاؤ کہیں یہ ظالم لوگ تمہاری بھی زندگی نہ خراب کر دیں وہ دیوانی ہو گئی اور اس نے شانم کا سر اپنے سینے میں بھینج لیا اور شانم کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اللہ کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے اشیرہ تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو وہ بڑے اعتماد سے مسکراتا ہوا بولا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے شانم تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو اشیرہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے اشیرہ اب تم باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو جو کچھ کروں گا میں کر لوں گا تمہارا کام صرف اتنا ہی تھا کہ تم مجھے اپنے دل کی بات بتا دو باقی ذمہ داری میری ہے شانم کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا اور نہ جانے یہ اعتماد کس طرح اشیرہ کے دل میں بھی منتقل ہو گیا اسے یوں لگنے لگا جیسے شانم واقعی کچھ کر لے گا اس احساس کے ساتھ اس کے اندر ذرا سی بے باقی پیدا ہو گئی تھی دوسرے دن دوپہر کو جب املی کے درک کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو شانم کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہت پھیلی ہوئی تھی وہ غور سے شانم کو دیکھنے لگی پھر نظریں جھکا کر بولی تم بہت خوش ہو شانم ہاں اشیرہ میری تو زندگی کا مقصد ہی تم ہو تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے تمہارے لیے کس طرح جدو جہد کی ہے اشیرہ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی پھر بولی مگر اب کیا ہوگا معصوم سی لڑکی یہ حقیقت ہے کہ میں نے تم سے زیادہ سیدھی سادھی لڑکی اور کوئی نہیں دیکھی تمہارے موہ سے آج تک وہ نہیں نکلا جس کی میں توقع کر رہا تھا اشیرہ نے سادہ سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی وہ کیا کچھ نہیں یہ بات میں بتانے والی بات ہے میں پھر وہی سوال کر رہی ہوں کہ اب کیا ہوگا اور میں پھر تمہیں وہی جواب دے رہا ہوں کہ یہ تمہاری نہیں میری ذمہ داری ہے وقت کی ہر شاہ ہماری طرف جھکے گی اور ہم آخر کار اپنی منزل پا لیں گے میں تم سے شادی کر لوں گا اشیرہ اور پھر ہم دونوں مل کر رہیں گے اشیرہ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بولی شانم اب تو میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگی ہوں اور بعض اوقات ترہ ترہ کے خیالات میرے دل میں آتے ہیں مجھے نہیں بتاؤ گی اشیرہ شانم نے کہا کیا بعد میں بھی تم یہیں اسی گھر میں رہو گے ان لوگوں کے جائیور بن کر یہ سب اس بات سے خوش تو نہیں ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہماری منزل ملنا ہی مشکل ہو جائے گی دوسری بات یہ کہ تاہرہ بیکم اور مشیرہ بیکم دونوں ہماری بدترین دشمن رہیں گی اور انہی کے اثرات دوسروں پر بھی رہیں گے نظم اور نصر بہت بری ہیں نظم اور نصر بہت بری ہیں کسی کی بیزتی کرنے میں دیر تک نہیں لگاتی میں نے تو خیر ان کے درمیان کافی وقت گزار لیا ہے لیکن اگر انہوں نے تمہاری بیزتی کی تو مجھے بہت دکھ ہوگا میں برداشت نہیں کر سکوں گی تم کیا کہنا چاہتی ہو اشیرہ تم کہیں اور نوکری کر لینا کسی بھی کوٹی میں ہم دونوں مل کر وہاں کے کام کاج کریں گے میں بہت خوش رہوں گی اس بات سے اشیرہ نے کہا اور اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندے اُبھر آئیں ناغ بھی پسینے میں بھیگ گئی آنکھوں سے شرم کی آثار نمودار ہو گئے شانم نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اشیرہ ہم اپنے گھر میں رہیں گے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا پورا کمبہ ہے خاندان ہے سب لوگ تمہیں خوش آمدید کہیں گے یہ اچھا ہوگا اور سنو کسی بھی بات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے تم اس طرح برابر ملتی رہو گی ہاں اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو شاید میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکوں تم یقین کرو شانم میں اتنی ڈرتی ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم دیکھو تمہیں ڈرنے کی ذرہ بھی ضرورت نہیں ہے جب بھی کبھی تمہیں تمہارے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کا تمہیں اندازہ ہے نا اشیرہ نے معصومیت سے گردن ہلا دی شانم نے جیب سے ایک رومال نکالا اور اسے اشیرہ کی پیشانی اور ناک سے پسینے کے کترے صاف کرنے لگا پھر اس نے کہا اشیرہ میں جو کچھ کر رہا ہوں تم سمجھ لو ہم دونوں کی بہتری کے لیے ہے کسی بھی چیز سے خوف مت کھانا جیسا کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں سارے معاملات سنبھالنے کی حمد بھی رکھتا ہوں اور صلاحیت بھی اشیرہ کا سر آہستہ سے جھکا تو شانم نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی چوڑی چھاتی میں چھپا لیا اشیرہ کو بے حد سکون کا احساس ہوا اسے یوں لگا تھا جیسے سورج کی تپش ایک دم تھنڈک میں تبدیل ہو گئی ہو یہ لمس اس کی زندگی کا سب سے انوکھا لمس تھا شانم بھی جذبات میں ڈوبا ہوا تھا پھر اس نے اشیرہ سے کہا دیکھو ذرا ادھر دیکھو پتہ نہیں شانم نے کس طرف اشارہ کیا تھا اشیرہ نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی پھر بولی کیا کہہ رہے ہو ادھر دیکھو اشیرہ شانم نے ایک طرف اشارہ کیا اور اشیرہ کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں لیکن دوسرے لمحے اس کے ہاتھ پاؤں کی جان نکل گئی وہ بدحواسی میں شانم کے پاس سے ہٹ بھی نہ سکی اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کی روز جسم سے نکالنے کے لیے کافی تھا بڑے گیٹ کے پاس مشیرہ خانم کھڑی ہوئی ادھر ہی دیکھ رہی تھی ان کا موں حیرت سے کھلا ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین آ رہا ہو پھر انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور تیزی سے واپس اندر جانے کے لیے مڑ گئیں اشیرہ گری پڑ رہی تھی یہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی موت کے لیے کافی تھا وہ جانتی تھی کہ بیچارہ ڈرائیور بھلا مشیرہ بیگم کے مقابلے میں کیا کر سکے گا مشیرہ بیگم سب سے پہلے تائرہ بیگم کو سب کچھ بتائیں گی اور پھر معظم علی کو بمشکل تمام اس کے موں سے نکلا ہائے میرے مالک اب کیا ہوگا اشیرہ تھر تھر کانپ رہی تھی شانم نے اسے دیکھا پھر بولا بار بار کہتا ہوں اشیرہ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تم فکر مت کرو نہ جانے کیوں تمہیں مش پر بھروسہ نہیں ہے تم بالکل فکر مت کرو حملات مجھ پر چھوڑ دیئے ہیں تو پھر تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر اور اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرو اصل میں تم اس قدر معصوم ہو کہ کبھی کبھی مجھے دکھ ہونے لگتا ہے کہ میں تمہیں کتنی تکلیف دے رہا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے شانم تم ان لوگوں کو نہیں جانتے زندہ دفن کر دیں گے مجھے اللہ کے لیے ایسی باتیں مت کرو اشیرہ مجھے ایسے کسی عمل پر آمادہ مت کرو کہ ان لوگوں کو میرے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ جائے کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو شانم کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو تم اشیرہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی تمہاری موت کا سامان نہیں اشیرہ بلکہ دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں جاؤ پورے بھروسے سے اور اعتماد کے ساتھ واپس جاؤ حالات کچھ بھی ہو مجھ سے ملنا بند مت کرنا ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا باقی جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے اگر تم اتنی سادہ لونا ہوتی تو بہت کچھ تمہاری سمجھ میں آ سکتا تھا میرا مطلب ہے یہ تمہارا کچھ نہیں بگار سکتے میں جا رہی ہوں اشیرہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا جاؤ اور پورے اعتماد کے ساتھ جاؤ اللہ حافظ شانم بولا اور وہ کامتی کامتی اندر چل پڑی یہ شانم اس امارت میں جرائیور ہے بھلا وہ لوگ بیچارے کو کیا خاطر میں لائیں گے پاگل ہو رہا ہے میرے لیے میرے دل میں تو اب جینے کی امنگ پیدا ہو گئی ہے جب اس سے ملتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی اسی وقت شروع ہوئی ہے کیا ہوگا اب ہم دونوں کا مشیرہ بیگم نے جو قیامت دھائی ہوگی وہ آخری حد تک پہنچ چکی ہوگی طاہرہ بیگم کی خونی نگاہیں مجھے دیکھیں گی اور میں پانی پانی ہو جاؤں گی لیکن کچھ نہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا وہ پریشان ہوتی رہی یہاں تک کہ دوسرے دن اسے شدید بخار چڑ گیا ناشتہ وغیرہ تو اب اس طرح تیار ہو جاتا تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگانا پڑتا تھا یہ سارے کام کون کرتا ہے کبھی اس کی نگاہوں میں نہیں آ سکا تھا بس سوچتی ہی رہ جاتی تھی پتہ نہیں وہ نادیدہ قوتیں اس پر کیوں مہربان ہو گئی ہیں کبھی کبھی وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ اللہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے غیب سے ہی ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے دوسری صبح وہ بخار ہی کے عالم میں ناشتہ لے گئی لیکن مشیرہ بیگم نے غزب ٹھایا تھا ابھی تک کسی کے چہرے یا انداز میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی اور وہ یہ سوچتی رہی تھی کہ اگر مشیرہ بیگم نے طہرہ بیگم ہی کو بتا دیا ہوتا تو طہرہ بیگم اتنی گہری نہیں تھی کہ بات کو چھپا جاتی بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی لیکن دوسری جگہ دوپہر وہ عملی کے درگ کے نیچے نہیں جا سکی جبکہ اب یہ اس کا معمول ہو گیا تھا اسے اب بھی بخار تھا دوپہر کا وقت تھا اور وہ بری طرح بے چین تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور شانم اس کے کمرے میں گھوسایا وہ بری طرح اچھل پڑی کیا کر رہے ہو شانم اللہ کے لیے باز آ جاؤ میں مر جاؤں گی اور مجھے یہ تک پتہ نہیں چل سکا کہ تمہیں بخار آ کیا ہے چلو اٹھو میرے ساتھ آؤ کہاں شانم آؤ شانم نے کہا اور اس کی کلائی پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا وہ لڑکھڑاتے قدموں سے شانم کے ساتھ چل رہی تھی اچانک ہی اس نے سامنے سے نظم اور نصر کو آتے ہوئے دیکھا اس کے پاؤں بے جان ہو گئے نظم اور نصر اس کی طرف آ رہی تھی شانم نے اسے سنبھالا اور بولا سنبھالو خود کو عشیرہ سنبھالو وہ وہ دونوں اسی طرف آ رہی ہیں اسی طرف آ رہی ہیں وہ دونوں نہیں آئیں گی وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتی دیکھو وہ دوسری جانب مڑ گئیں بڑے عجیب سے انداز میں نظم اور نصر ایک طرف مڑ گئیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کے اس طرف جانے میں ان کی قوت ارادی کو دخل نہ ہو یا وہ ادھر نہ جا رہی ہوں ادھر ہی آ رہی ہوں لیکن ان کا رخ بدل گیا تھا وہ حیران رہ گئی یہ کیا ہوا یہ تو ادھر ہی آ رہی تھی نا آؤ عشیرہ شانم پر بھروسہ کرنا سیکھ لو سب ٹھیک ہو جائے گا چنانچہ وہ اسے ساتھ لیے ہوئے وہاں آ گیا جہاں اس نے دور سے طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم کو دیکھا تھا دونوں اس رہداری کی چھوٹی دیوار کی سیڑھیوں کے پاس ایسے چھپی ہوئی تھی جیسے چوری کر رہی ہوں وقفے وقفے سے وہ گردن اٹھا کر اس طرف جھانک لیتی تھی جہاں عملی کا درک تھا مگر وہ جگہ اب تک سنسان پڑی ہوئی تھی مشیرہ اور طاہرہ بیگم کو دیکھ کر ایک بار پھر عشیرہ نڈھال ہونے لگی تو شانم نے کہا یہ لوگ ہمیں تلاش کر رہی ہیں کیا سمجھی اگر جاننا چاہتی ہو تو میں تمہیں ان کے کمروں میں لے چلوں تمہیں اللہ کا واسطہ شانم تمہیں اللہ کا واسطہ میرا دل نکل جائے گا میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی مشیرہ خالہ نے اب تک طاہرہ بیگم کو کیا بتایا ہے اور اگر بتایا ہے تو انہوں نے اب تک اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا تم بلا وجہ ڈر رہی ہو میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں وہ تمہارا کچھ نہیں بگار سکتی تم نے دیکھ ہی لیا ہے نا کہ جب بھی وہ تمہارے خلاف کچھ کرتی ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے میں تو اسے اللہ کا کرم سمجھتی ہوں اللہ کو میری بیبسی پر رحم آ گیا ہے پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو جاتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں شانم میرے ساتھ بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں کبھی کبھی تو میری سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تم پر اللہ کا کرم ہے شانم نے مسکراتے ہوئے کہا حقیقت بھی یہی تھی پتہ نہیں کس طرح مشیرہ بیگم نے جو کچھ دیکھا تھا اسے اپنے دل میں رکھا تھا حالانکہ یہ ان کی فطرت نہیں تھی لیکن انہوں نے سبر کیا تھا برداشت کیا تھا البتہ دوسرے دن وہ وقت پر طہرہ بیگم کے پاس پہنچی تھی طہرہ بیگم کہی بات پر آئی ہوتی ہے عزت دو منٹ میں جاتی ہے وہ جو کہتے ہیں نا پہلے بات کو تول پھر بول کبھی کبھی چھوٹا مو بڑی بات ہو جاتی ہے توبہ توبہ باجی آج تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے محاوروں کی کتاب کھول لی ہے ارے طہرہ میرا جی جانتا ہے رات بھر سینہ کھولتا رہا ہے پتہ نہیں کس مشکل سے یہ آگ برداشت کی ہے لیکن بی بی کچھ کہتے ہوئے درسہ لگتا ہے مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں والی کہہ کر اندھی کہلاؤں تم ذرا تیار ہو جاؤ تھوڑا سا وقت گزر جانے دو دھوپ چڑھ جانے دو پھر میں تمہیں ایک تماشا دکھاؤں گی کیسا تماشا مشیرہ باجی کچھ اتا پتہ تو دیں طہرہ بیگم نے کہا نہ بی بی نہ پہلے آنکھوں سے دیکھ لو اس کے بعد عمل کرو مشیرہ بیگم ایسی ہی پہلیاں بھجاتی رہیں پھر وہ وقت جب انہوں نے اشیرہ کو شانم کے ساتھ دیکھا تھا آ گیا اور وہ طہرہ بیگم کو لے کر چل پڑی مشیرہ باجی بات کیا ہے کچھ بتائیے تو سہی ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے توبہ ہے پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہیں مجھے اور پھر مشیرہ بیگم انہیں اس دیوار کے پاس لے آئی تھی جہاں سے عملی کے درک کے نیچے جھانکا جا سکتا تھا اور انتظار کرتی رہی تھی مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کی اس چوری کو پکڑ لیا گیا ہے اشیرہ کی حمد تو نہیں ہوئی تھی کہ شانم کے ساتھ طہرہ بیگم کے کمرے تک جائے اور ان کی بات سنے اس نے کہا تھا شانم مجھے جانے دو میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں ویسی بھی مجھے بخار ہے کوئی بخار نہیں ہے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیلو سب ٹھیک ہو جائے گا تم جاؤ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے تم جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تم زیادہ پریشان نہ ہو شانم نے کہا تھا اور مشیرہ بیگم بہت دیر تک انتظار کرتی رہی تھی مگر وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ تاہرہ بیگم بھی جنجلا گئی مشیرہ باجی پلنگ لے آتے ہیں یہاں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہیں آؤ بی بی آؤ میں نے اسی لیے کہا تھا نہ کہ تقدیر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بات زبان سے نکلی پرائی ہوئی آج آو آج آو چھوڑو اللہ مالک ہے آج نہیں تو کل سہی وہ تاہرہ بیگم کے کمرے میں آ گئی ان کا چہرہ لال بھبو کا ہوا جا رہا تھا ہامتی کامتی پلنگ پر بیٹھ گئی تاہرہ بیگم پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے کل سے میں نے سینے پر کھایا پیا تک نہیں جا رہا ارے اللہ کا غزب گھر کی عزت اس طرح خات میں مل رہی ہے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ارے تاہرہ بیگم پہلے ہی کہتی تھی یہ حسن و جمال ایسے ہی نہیں بھر رہا اس کے پیچھے کچھ ہے غزب اللہ کا یہ تو ناک کاٹ کر ہاتھ میں رکھنے والی بات ہوئی کہے جائیے کہے جائیے کیا ہو گیا ہے آخر کیا نظم اور نصر نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے ارے توبہ ان نیک بچیوں کا نام کیوں لہ رہی ہو گھر میں ہے نا ایک سب کی قصر پوری کرنے کے لیے کون کیا اشیرہ ہاں بی بی ہاں انہی کی بات کر رہی ہوں میں مگر کل توبہ توبہ کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو مشیرہ باجی بی بی تقدیر اچھی ہے کمبخت کی کل سے برداش کر رہی تھی آنکھوں دیکھی بات ٹھیک ہوتی ہے پر آج وہ نہیں ہوا جو کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اللہ کے لیے مشیرہ باجی کیوں میرا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہے بتا تو دیجئے کیا دیکھا آپ نے کیا ہوا کیا کیا شیرہ نے بی بی عشق کر رہی ہے عشق اللہ کسی کو نہ دکھائے ماں باپ ہوتے تو شرم سے زمین میں گڑ جاتے جو منظر میں نے دیکھا ہے تمہیں بتاؤں تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے کس سے عشق کر رہی ہے یہاں کوٹھی میں وہ تو باہر کہیں بھی نہیں جاتی یہی تو مزے کی بات ہے میں تو حیران ہوں تہرہ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے مگر ٹیکا ٹیک دوپہر میں ڈرائیور توبہ توبہ مشیرہ باجی ارے بس خیر کوئی بات نہیں آج نہ سہی کل سہی جگہ بڑی اچھی منتخب کی ہے بڑی حمد کی بات ہے بی بی کھلے عام ایسا لگ رہا ہے جیسے زمانے کو اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں ڈرائیور کے سینے پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی دردے دل دردے جگر سب کچھ سامنے اٹھا کر رکھ دیا تھا مشیرہ باجی بہت بڑی بات کر رہی ہیں آپ ایک بات میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی شک نہیں کہ معظم علی اپنے بھائی بھاوت سے بہت محبت کرتے تھے وہ تو آپ یوں کہیے کہ میں نے بڑے جتن کر کے ان کا دل خراب کیا ورنہ وہ تو جان دینے والوں میں سے تھے اگر ایسی بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی اور اس میں ذرا بھی کوئی وہم کی بات نکلی تو آپ یہ سمجھ لیجئے بڑا کام خراب ہو جائے گا ہو سکتا ہے معظم علی ہتھے سے ہی اکھڑ جائیں اگر میں ان سے یہ کہوں گی کہ مشیرہ باجی نے یہ الفاظ کہیں ہیں اور اگر ان کو کوئی ثبوت نہ مل سکا تو بی بی ٹھیک ہے جو آنکھوں دیکھی ہے وہی کہہ رہی ہوں ایک دفعہ انہیں بھی دکھا دو بس اس کے بعد سارا کام ہو جائے گا صرف دوپہر ہی کو ملاقات ہوتی ہے ان کی یا رات کو بھی کل بتاؤں گی کیا سمجھیں ٹھیک ہے نا پتہ نہیں شانم کا کیا منصوبہ تھا بے شک وہ ایک معمولی سا ڈرائیور تھا اس کوٹھی میں اور یہ بات دنیا سوچ سکتی تھی کہ اگر موزم علی کو اس بارے میں پتا چل گیا تو بہرحال بھتیجی کا خیال تو کریں گے اور پھر گھر کی بدنامی بھی نہیں ہونے دیں گے سولی پر چڑھوا دیں گے شانم کو نہ جانے کیا سوچا تھا اس نے ویسے بڑے دل گردے کا آدمی معلوم ہوتا تھا رات کو املی کے درگ کے نیچے پہنچ گیا اور مزے کی بات یہ تھی کہ مشیرہ بیگم تائرہ بیگم کو اٹھا کر بھی لے گئی تھی شاید پہلے نگاہ مار کر آئی تھی وہ ایک جگہ چھپی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تائرہ بیگم نے بھی دیکھ لیا کہ اشیرہ املی کے درگ کے نیچے پہنچ گئی ہے اور وہیں پر شانم بھی آ گیا ہے دونوں دنیا سے بے خبر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں شانم نے کہا تمہارا بخار نہیں اترا میں کیا بتاؤں شانم میرا کیا حال ہے اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایسا کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آنے والے بہترین وقت کے لیے اتمنان دلا سکوں اللہ کے لیے شانم باز آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی نہیں مروگی تم سمجھیں تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا میں کیا کروں اور کیسے کروں اب جو کچھ بھی ہے میری ایک بات سن لو تم دوپہر میں بھی آو گی اور رات کو بھی اگر یہ سلسلہ ٹوٹا تو بہت برا ہوگا کم از کم میں یہ دنیا چھوڑ دوں گا میں یہ تم سے آخری بات کہہ رہا ہوں اور بالکل بھروسے کے ساتھ میری بات سن لو میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں اشیرہ نے بے بسی کی نگاہوں سے شانم کو دیکھا اور گردن جھکا لی آو میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دوں میں چلی جاؤں گی نہیں میں تمہیں خود کمرے تک چھوڑ کر آوں گا شانم نے اشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ اسے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا مشیرہ بیگم تاہرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر دور پڑی تھی کیونکہ اشیرہ کے کمرے تک جانے کا راستہ اسی طرف سے گزرتا تھا جہاں وہ دونوں چھوڑی ہوئی تھی البتہ وہ تاہرہ بیگم کو لے کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئی تاہرہ بیگم کا سانس بھی پھولا ہوا تھا مشیرہ بیگم کہنے لگی دیکھا بی بی اللہ نے میری عزت رکھ لی بات مو سے نکال تو دی تھی پر ڈر رہی تھی کہ کہیں عزت نہ لوٹ جائیں میری اگر دوبارہ انہیں نہ دیکھ پاتی تو تمہیں بھی میری طرف سے غلط فہمی ہو جاتی کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہوں یا غلط نہیں مشیرہ باجی آپ بھلا کیوں کہیں گی غلط لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے اصل میں اسے زلیل و خوار کرنا تو میرے لیے بڑی حیثیت رکھتا ہے میں چاہتی ہوں کہ موظم علی کا دل اس کی طرف سے خراب ہو جائے کہ خود موظم علی اسے دولت اور جائے دات سے بے دخل کر کے گھر سے باہر نکال دیں کیونکہ بہت سی دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ موظم علی اس کے بارے میں بڑی دردمندی سے سوچنے لگتے ہیں ارے ویسے تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے لیکن اس کمبخت کے لیے نہ جانے کیوں دل کرتا رہتا ہے کہ کہیں اسے کوئی بہتر جگہ نہ مل جائے مشیرہ بیگم کسی سوچ میں بھی ہوئی تھی کافی دیر تک کچھ نہ بولیں تو تاہرہ بیگم نے خود ہی انہیں مخاطب کیا کہ سوچ میں ڈوب گئی باجی بی بی اس دماغ کی داد دینی پڑے گی تمہیں وہ تو یوں کہوں تقدیر نے ساتھ نہیں دیا ورنہ کوئی بہت بڑا مقام مل چکا ہوتا مجھے کیوں کیا ہوا ایک کام کرو تاہرہ ایسا کام کے سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے اس کمبخت کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے نا اور ہے بھی کمبخت اچھی شکل و صورت کی ارے میں کہتی ہوں کہ اسے اسی ڈرائیور کے پلے ہی کیوں نہ باندو ڈرائیور کے پلے باندو گی تو مزہ آ جائے گا اس سے بدلہ لینے کا بی بی اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے ایسا کرو اپنے میاں کو اس کے سارے کرتود دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت درکار ہے تو پھر ڈرائیور ہی کے ساتھ اس کی شادی کر دیں ورنہ یہ نہ شگنی نہ جانے کیسے کیسے گل کھلائے گی تاہرہ بیگم سوچ میں ڈوب گئی تھی تھوڑی دیر تک سوچتی رہی پھر بولی دوپہر کو بھی ملتی ہے اور رات کو بھی ملتی ہے اس سے ارے بابا میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا اب سوچو اب سوچو تو پھر کل دوپہر کو تو نہیں ایسا کرتی ہوں مشیرہ باجی کہ کل رات کو ہمدر تاہہ کو لادلی بھتیجی کے کرتود دکھا دوں گی کیا سمجھیں مزہ آجائے گا مزہ آجائے گا تو پھر اب یہ بتاؤ کہ ایسا ہی کروں یا اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہی کر کے دکھاؤ دوسرے دن دوپہر کو شانم ابلی کے درک کے نیچے پہنچ گیا اور اس نے پردلت فلہجے میں کہا چلو بھئی بیچارے یہ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے آج رات کو تمہیں ضرور آنا ہے اشیرہ کیونکہ آج رات کو محترم تمہارے تاہہ صاحب کو ہماری زیارت کرائی جائے گی میں سمجھی نہیں اشیرہ نے کہا اطلاع ملی ہے کہ آج رات کو ہمیں ابلی کے درک کے نیچے دیکھا جائے گا اور تمہارے تاہہ بھی ساتھ ہوں گے اشیرہ کے تو پیروں سے جان نکل گئی وہ گرنے لگی تو شانم نے اسے سہارا دیا پھر بولا اشیرہ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے کاش تو مجھے اتنا حقیر نہ سمجھو اشیرہ زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا تحفظ کروں گا چاہے تمہارے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میرا ساتھ تو اشیرہ شانم شانم میں کیا کہوں تم سے اللہ کی قسم مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے جسم سے جان نکل جائے گی تم ذرا سوچو تو سہی یہاں میرے دشمن ہی دشمن ہیں انہیں ہمارے بارے میں پتا چل گیا ہے مشیرہ بیکم تاہرہ بیکم مجھ سے صرف دشمن ہی کر سکتی ہیں نہ جانے وہ تایابو کو کیا کیا بتائیں گی تایابو بہت غصہ ور تو نہیں ہے مسلحت کوش آدمی ہیں لیکن یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکیں گے اور میری ہی نہیں شانم تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی وہ دوسرے انداز میں سوچیں گے پھر بولو میں چلا جاؤں یہاں سے اور میرا چلا جانا ہی بہتر ہوگا حشیرہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں کم از کم تمہاری اتنی مدد ضرور شامل ہونی چاہیے کہ تم میری ہدایات پر عمل کرو اور اس سے زیادہ یہ کہ مجھ پر بھروسہ کر لو ایک طرف تو تم میرے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو اور دوسری طرف مجھ پر اس قدر بے اعتمادی حشیرہ ان الفاظ پر چونک پڑی اس نے شانم کو دیکھا شانم کے چہرے پر بڑی اداسی تیر رہی تھی پھر اس نے شانم کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے شانم زندگی تو اپنی ہی ہوتی ہے نا بچے یا جائے چلو جیسا تم کہو گے ویسا میں کروں گی شکریہ اور تم دیکھو گی کہ تمہیں نقصان پہنچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے عشیرہ گردن جھکا کر خاموش ہو گئی شانم نے عشیرہ سے جو کچھ کہا تھا وہ ذرا بھی غلط نہیں تھا پتہ نہیں اس کی معلومات کا ذریعہ کیا تھا لیکن جو بھی معلومات اس کی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں وقت اپنے طور پر فیصلے کرتا ہے مشیرہ بیگم اور طائرہ بیگم نے تیہ کر لیا کہ سب سے پہلے طائعہ کو یہ ساری صورتحال بتائیں گی اور پھر اس کا ثبوت بھی دیں گی لیکن اس کے بعد طائعہ سے یہی کہا جائے گا کہ گھر کی عزت کو خاک میں ملانے سے بہتر ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر کے انہیں گھر سے نکال دیا جائے لیکن تبدیلی یوں ہوئی کہ اسی دن صبح ساڑھے دس بجے گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد ہوئی عجیب ہلڑ باز مہمان تھے ایک بزرگ جو کالی کفنی پہنے ہوئے تھے سر پر سفید پگڑی باندے ہوئے چند عقیدت مندوں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوئے اتفاق سے موظم علی صاحب کوٹھی کے بیرونی حصے میں تھے انہوں نے ایک دم ادھر ادھر دیکھا اور اچھل پڑے ارے حضرت صاحب ارے طائرہ بیگم نظر نصر ارے سب لوگ باہر آ جاؤ حضرت صاحب کا استقبال کرو دیکھو کس طرح ہمارے گھر میں ایک دم برکتیں اتر آئیں ہیں ان کی چیخ و پکار پر تقریباً تمام ہی لوگ جمع ہو گئے ادھر کالی کفنی پہنے ہوئے حضرت صاحب جو اچھے خاصے عمر رسیدہ تھے لیکن انتہائی شاندار صحت کے حامل بھی تھے قدم قدم آگے بھڑتے چلے آ رہے تھے اور مریدین تھے کہ ان کے قدموں میں بچھے جا رہے تھے آخر حضرت صاحب تھوڑے فاصلے پر رکھ گئے اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے میرے بچوں تم مجھے جس عزت اور اعترام کے ساتھ یہاں تک لائے ہو اس کے لیے میں تمہیں برکتوں کی دعائیں دے سکتا ہوں یہ گھر میرے بچوں کا گھر ہے اور یہاں میں ان لوگوں سے ملنے آیا ہوں بہتر یہ ہوگا کہ اب تم لوگ واپس جاؤ میں کچھ وقت یہاں قیام کروں گا اور اس کے بعد تم سے رابطہ کروں گا کیونکہ اس کے بعد مجھے یہاں سے آگے جانا ہے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں ساتھ آنے والوں نے حضرت صاحب کے لباس کو چوما اور الٹے قدموں گیٹ سے باہر نکل گئے ادھر موظم علی صاحب حضرت صاحب کے حضور پہنچ گئے انہوں نے ان کی کفنی کو بوسا دیا طائرہ بیگم مشیرہ بیگم بھی پہنچ گئیں نظم اور نصر بھی وہاں موجود تھی البتہ اشیرہ دور ہی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی یہ حضرت صاحب جو تھے ایک بزرگ تھے عموماً دورے پر رہا کرتے تھے نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھرتے تھے یہاں بھی اکثر آتے رہتے تھے موظم علی بھی ان کے مرید اور عقیدت مند تھے انہیں بڑے اترام سے کوٹھی کے ایک حصے میں ٹھہرائے جاتا تھا اور کوٹھی کا ایک ایک فرد ان کی خدمت کرنے پر معمول ہو جاتا تھا موظم علی صاحب ان دنوں اپنی تمام تر کروائیاں ترک کر دیتے تھے اور پھر یہ حضرت صاحب کی خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ بغیر کسی اطلاع کے نازل ہو جائے کرتے تھے اور کبھی اپنے آنے کی خبر نہیں دیتے تھے اس وقت بھی کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ حضرت صاحب اس طرح آ جائیں گے لیکن ناک بھون چڑھائے بغیر ان کا معمول کے مطابق استقبال کیا گیا اور پھر انہیں موظم علی صاحب ہی کے کمرے میں لے جایا گیا کیونکہ دوسرا کمرہ فوری طور پر تیار نہیں تھا موظم علی صاحب نے بڑی خوشیوں کا اظہار کیا طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم نے بھی ان سے بہت محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ملازموں کو حضرت صاحب کے کمرے کی تیاری کا حکم دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد مشیرہ اور طاہرہ بیگم بھی باہر نکل آئیں انہیں حضرت صاحب کے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن مشیرہ بیگم نے کہا یہ حضرت صاحب تو بلا کی طرح نازل ہو گئے ہمارا تو منصوبہ کچھ اور تھا اب دیکھو کتنے دن رہتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا دو دن میں بھی چلے جائیں گے اور دو ہفتے بھی نکال لیں گے سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا ادھر شانم اور اشیرہ دونوں اپنی منمانی کرتے رہیں گے تو کرنے دیجے نا مشیرہ باجی جب ہم نے ایک فیصلہ کر ہی لیا ہے اور وہ فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند رہا ہے تو پھر جو اللہ کی مرضی طاہرہ بیگم نے بیچارگی سے کہا اور مشیرہ بیگم خاموش ہو گئی بہرحال حضرت صاحب کا کمرہ تیار کیا گیا اور وہ کمرے میں منتقل ہو گئے پورا گھر ان کا عقیدت مند تھا اور ان کی آمد پر خوشیاں ہی منائی جاتی تھی حضرت صاحب ایک پرسرازی شخصیت کے مالک تھے آج تک انہوں نے کبھی معظم صاحب سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی کچھ نہیں لیتے دیتے تھے بس آتے اپنی مرضی کے مطابق قیام کرتے دعائے خیر کرتے اور چلے جاتے ان کی یہ بات بھی ایک پروکار حیثیت رکھتی تھی اور اسی سے سب لوگ بہت متاثر تھے علم کہاں تک تھا یہ بات راز میں ہی تھی جب ہی آتے تھے دوسرے دن ایک ایک گھر کے فرد کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا تھا مالک اور ملازم سب ہی ان کے ہاتھ چمتے اور وہ انہیں برکتوں کی دعا دیتے موٹا جھوٹا کھاتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے برسوں سے اس طرح ان کا آنا جانا ہو رہا تھا قیام کے دوسرے دن شام کو پانچ بجے کوٹھی کے لون پر حضرت صاحب نے محفظ اجالی موزم علی آج پورا دن گھر پر ہی تھے اور حضرت صاحب کی خبرگیری کر رہے تھے طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم بھی حضب عادت گھر کے کام سنبھالے ہوئے تھیں اشیرہ پر کچھ اور ذمہ داریاں بھڑ گئی تھیں جبکہ حضرت صاحب کا کوئی خاص کام یہاں نہیں ہوتا تھا بہرحال ایک ایک فرد کوٹھی کے لون میں پہنچ گیا حضرت صاحب کی قدم بوسی کی جانے لگی جو کوئی ان کا ہاتھ چمتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے ملازمین بھی سب عقیدت سے ان کے سامنے حاضر ہوئے البتہ شانم وہاں موجود نہیں تھا وہ کسی کام سے باہر نکل گیا تھا کسی کو اس کی یاد بھی نہیں آئی کوئی اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں تھا حضرت صاحب سب کو دعائیں وغیرہ دیکھ کر اٹھ گئے تو نظم اور نصر کو ہی شانم کا خیال آیا ارے وہ ڈرائیور نہیں آیا گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے وہ کہاں چلا گیا ہے پتہ نہیں کسی کام سے کیا ہوگا حضرت صاحب کی قدم بوسی بھی نہیں کی اس نے بات آئی گئی ہو گئی لیکن رات کو بارہ بجنے میں دس منٹ تھے جب حضرت صاحب معمول کے مطابق کوٹھی کے گشت پر نکلے یہ بھی ایک معمول تھا اور وہ رات بارہ بجے سے پہلے کوٹھی کے تمام علاقوں کا جائزہ لیا کرتے تھے موزم علی ان کے ساتھ ساتھ تھے اور ان سے دو قدم پیچھے چل پڑے تھے انہوں نے آج ایک خاص بات محسوس کی وہ یہ کہ حضرت صاحب چار چار قدم چلنے کے بعد روک جاتے تھے اور کچھ الجھن کا شکار ہو جاتے تھے آخر کار وہ واپس اپنی قیامگاہ میں پہنچ گئے ان کے چہرے پر کچھ الجھن کی آثار تھے موزم علی نے سوال کر ہی ڈالا حضور کچھ مسترب نظر آتے ہیں حضرت صاحب نے گردن اٹھا کر موزم علی کو دیکھا اور پھر بولے کچھ الگ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں کھلے الفاظ میں کیا کہیں تم سے پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو یہ پوری کوٹھی صاف شفاف تھی لیکن اس بار اس میں کچھ آلودگی محسوس ہو رہی ہے سمجھا نہیں حضور کیسی آلودگی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن تم سے ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ چھپا بھی نہیں سکتے ہمیں یہاں جن کا سایہ محسوس ہوا ہے جن کا سایہ؟ ہاں میاں کچھ ہے یہاں پر ویسے تو ہم دو دن یہاں قیام کے لیے آئے تھے پرسوں ہمیں روانہ ہو جانا تھا لیکن مجبوری ہمیں تین دن رکنا پڑے گا چلا کریں گے اور تمہیں حقیقت بتائیں گے ہم نے چلا گابی منتخب کر لی ہے سامنے وہاں املی کا ایک درخت ہے نا اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم چلا کریں گے جی بہت بہتر موظم علی نے عقیدت سے کہا بہرحال حضرت صاحب کی حرکتوں کو وہ دل سے تسلیم کرتے تھے چلے کا پہلا دن تھا تیاری کر لی گئی تھی کہ چلا کشی کے دوران کوئی ان کے قریب نہ آئے لیکن جب حضرت صاحب وظیفے کے درمیان تھے تو انہیں کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے لیکن آہٹیں درک کی اوپری شاہ سے اُبھری تھی حضرت صاحب نے اوپر دیکھا تو انہیں چھیں آنکھیں روشن نظر آئیں اور حضرت صاحب تیزی سے وظیفے کا علم دھورانے لگے تب ہی ایک بھرائی ہوئی سی آواز سنائی تھی ذرہ ٹھہری ہے آلہ حضرت ایک درخواست کرنی ہے آپ سے آپ نے جو محسوس کیا ہے اور جو آپ کے خیال میں یہاں ہو رہا ہے اسے جاری رہنے دیجئے آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا حضرت صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اور وہ بولے گویا ہمارا خیال درست تھا کون لوگ ہیں میاں آپ ہم سے تعرفی کرا دیں اصل میں ہم روشنی چاہتے ہیں حضور سے وعدہ کیا گیا ہے کہ گھر کے کسی پرندے تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بہتر ہے اندھیرہ ہی رہنے دیں ممکن نہیں ہے روشنی میں آ جاؤ تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا مگر کام خراب ہو جائے گا آلی جناب مجبوری ہے حضرت نے کہا اور وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو گئے دوسری رات انہیں پھر وہی آہٹے سنائی دیں اور بڑی منت سماجت کی گئی حضور نہ کیجئے یہ سب کچھ آپ جس شخصیت کو روشنی میں لانا چاہتے ہیں اسے روشنی میں لاکر نقصان ہوگا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب کچھ راز میں ہی رہنے دیجئے یہ بڑا ضروری ہے مجبوری ہے ہماری بات تیسرے دن کی آ گئی رات کا وقت تھا حضرت صاحب چلاکشی کر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے اردگرد کچھ سائے سے محسوس ہوئے پھر ان سائیوں نے ان کی بغلوں میں ہارڈ ڈالا اور اس کے بعد انہیں لے کر فضا میں بلند ہو گئے حضرت صاحب کے موں سے ارے ارے کی آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ فضا میں بلند ہوتے چلے گئے مشیرہ بیگم اور طہرہ بیگم آج بھی نگرانی پر تھیں پہلے دو دن بھی انہوں نے نگرانی کی تھی اثر میں وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ املی کے درک کے نیچے کی ملکاتیں تو بند ہو گئیں اب کیا ہوتا ہے لیکن انہیں صرف حضرت صاحب نظر آئے تھے باقی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا یقیناً شاہنم نے بحالت مجبوری ان دنوں عشیرہ سے ناملنے کا فیصلہ کیا تھا تیسری رات بھی مشیرہ بیگم اور طہرہ بیگم تاک میں تھی اور انہوں نے حضرت صاحب کو فضا میں بلند ہوتے دیکھا اور پھر وہ واپس نہ آئے دونوں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئیں حضرت صاحب سے ان کا عقیدہ کچھ اور بھڑ گیا تھا صبح کو حضرت صاحب کی تلاش ہوئی تو مشیرہ بیگم اور طہرہ بیگم نے زمین اور آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے اے اللہ کی قسم جو کچھ ہماری ان گنے گار آنکھوں نے دیکھا ہم تو ساری رات سو ہی نہیں سکے موزم علی آپ یقین کرو ہمارا بڑی بلندوں بالا شخصیت تھی ان کی ارے پالتی بیٹھے بیٹھے فضا میں اوپر اٹھنے لگے اور اس کے بعد آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو گئے کہ بزرگوں کا مقام ہی یہ ہوتا ہے آپ لوگ پتہ نہیں کیا فضول باتیں کر رہی ہیں ان کا سامان بھی یہی رکھا ہوا ہے اگر انہیں ہم سے روح پوشی ہی اختیار کرنی تھی تو پھر بھلا سامان چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی اپنے سامان کے ساتھ چلے جاتے جوتے تک تو موجود ہیں ان کے اب یہ تو اللہ جانے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں حضر صاحب ایسے گھم ہوئے کہ واپس نہیں آئے سب سے زیادہ خوشی طہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم کو تھی کہ ان دونوں کا کیا ہو رہا ہے اب تو نہ دوپہر کو وہ املی کے پیڑ کے نیچے نظر آتے ہیں رات کو تو خیر گنجائش ہی نہیں تھی اب کرنا کیا چاہیے حضر صاحب چلے گئے ہیں جگہ خالی ہو گئی ہے آج دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور اس رات جب وہ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی تو انہوں نے اشیرہ اور شانم کو املی کے درک کے نیچے دیکھا دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اشیرہ کی گردن چھکی ہوئی تھی اور شانم اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اچانک ہی تاہرہ بیگم نے کہا اے مشیرہ باجی اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا آپ ذرا یہاں رکھیں میں موظم علی کو بلا کر لاتی ہوں سوچ لو حمد ہے یا نہیں آپ رکھیں یہاں تاہرہ بیگم نے کہا اور تقریباً دوڑتی ہوئی موظم علی کے کمرے کی جانب چل پڑی موظم علی صاحب ابھی جاگ ہی رہے تھے غالباً ان کے ذہن میں حضر صاحب کا مسئلہ الجا ہوا تھا تاہرہ بیگم کو آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوتے دیکھ کر بولے خیریت کیا مسئبت نازل ہو گئی آپ پر اٹھ جائیں قسم ملہ کی جوتے پہن لیں کیا مطلب ہے آپ کا کہاں جانا ہے ارے میرے سینے میں طوفان امر رہا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہاں جانا ہے آئیے ذرا میرا بھی آپ پر کوئی حق ہے کے نہیں سارے حقوق آپ ہی کے ہیں مگر ذرا بتائیے تو سہی قصہ کیا ہے موظم علی صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہوں موظم علی بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہوں میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تمہیں سب پتا چل جائے گا اور پھر تاہرہ بیگم موظم علی کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں سے وہ املی کے درک کے نیچے جھانکا کرتی تھی اتفاق کی بات یہ تھی کہ چاندنی کھلی ہوئی تھی اور اشیرہ اور شانم کو صاف دیکھا جا سکتا تھا موظم علی صاحب نے حیرت سے یہ منظر دیکھا اور بولے یہ کیا قصہ ہے میں بتاتی ہوں موظم علی بھائی دیکھیں انسان جہاں روٹی کھاتا ہے وہاں کی وفاداری بھی اس پر فرض ہے میں نے ہی پہلے یہ منظر دیکھا تھا اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ نہ دکھائے جو کچھ دیکھ چکی ہوں میں بہت دن سے یہ چکر چلا ہوا ہے سوچا تھا کہ کسی وقت تمہیں لا کر دکھا دیا جائے تاکہ یہ نہ سمجھو کہ ہم دونوں بہنیں مل کر تمہیں بھتی جی کے خلاف بڑکا رہی ہیں مگر حمد نہیں پڑتی تھی ارے ہم تو بہت دن سے یہ کھیل دیکھ رہے ہیں پھر حضر صاحب آ گئے تو ارادہ ملتوی کر دیا اب اللہ جانے وہ کہاں چلے گئے تین دن سے امن امان تھا لیکن آج پھر دو دل دھڑکتے ہوئے املی کے پیڑ کے نیچے پہنچ گئے یہ جرائیور شانم مجھے تو یہ بہت زیادہ شریف معلوم ہوتا تھا بس موظم علی کیا زبان کھولی جائے سب ہی شریفزادے ہوتے ہیں پر ایک بات سوچی ہے ہم دونوں بہنوں نے مل کر وہ کیا عزت کے ساتھ دونوں کا نکاح پڑھوا دیا جائے اور بجائے اس کے کہ تم شور شرابہ کرو اور دیکھو موظم علی اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی جو تم سے کہی جا رہی ہے نکاح کر کے انہیں اس گھر سے رخصت کر دو بس اسے سزا سمجھ لو یا پھر عزت بچانے کی کوشش موظم علی پور خیال انداز میں گردن ہلانے لگے پھر وہ کسی سے کچھ کہے بغیر واپس چل پڑے تھے اور مشیرہ اور طاہرہ ایک دوسرے کی صورت دیکھتی رہیں ادھر املی کے درک کے نیچے شانہ مشیرہ سے کہہ رہا تھا اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی رہو ادھر دیکھنے کی کوشش مت کرنا اور میں تمہیں مبارک بات دینا چاہتا ہوں آج سارا کھیل مکمل ہو گیا اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وقت انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا اشیرہ سسکیاں بھرنے لگی شانم بہت دیر تک اسے تسلیہ دیتا رہا اشیرہ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ نہ صرف طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم نے اسے دیکھا ہے بلکہ تایا ابو بھی دیکھ چکے ہیں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے اول تو ماباپ کی موت کے بعد کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تھی پہلے طاہرہ بیگم اور اس کے بعد مشیرہ بیگم دونوں ہی اس کے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی اسے زلیل کرنے کے لیے ترہاں ترہاں کے جتن کیے جاتے تھے اور آج تابوت میں آخری کیل بھی ٹھک گئی تھی شانم بے شک اسے تسلیہ دیتا رہا لیکن اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی اس کی حالت بہت خراب رہی اور اس وقت تو وہ زمین پر ہی گرنے لگی جب نظم اس کے کمرے میں مسکراتی ہوئی پہنچی ابو بلا رہے ہیں اس نے کہا اور ایک دب ہس پڑی پھر اس کی کمر میں گدگدی کر کے بولی ایک بات کہوں جو بات ماننے کی ہے وہ یہ ایک کہ تم ہم دونوں سے زیادہ خوش نصیب ہو اشیرہ دولت تو آنی جانی چیز ہے اس کی کیا پروا اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارک بات قبول کرو اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ زندگی کا ساتھی اگر اس قدر خوبصورت ہو تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے سچ مچ شانم لاکھوں میں ایک ہے اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ جنہیں سچی محبت مل جائے نا وہ روکھی سکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں آؤ چلو ابو انتظار کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتا دوگی نظم ہاں پوچھو کیا تایہ ابو شدید غصے میں ہے یقین کرو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے نظم نے نرم لہجے میں کہا بہرحال وزرد چہرے لیے معظم علی صاحب کے کمرے کی طرف بھڑ گئی جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے کمرے کے دروازے سے شانم کو نکلتے ہوئے دیکھا شانم اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکر آیا اور وہ بالکل مطمئن تھا اندر داخل ہو کر اس نے دہشت زدہ نظروں سے معظم علی کو دیکھا وہ پرسکون نظر آئے تھے پھر ان کی آواز اُبھری دروازہ بند کر دو اشیرہ کے پورے جسم میں تھر تھری دوڑ گئی تہم اس نے دروازہ بند کر دیا اور خوش خونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی واپس مڑی تو معظم علی کی آواز پھر اُبھری بیٹھ جاؤ اس کے پیروں کی جان تو پہلی ہی نکلی ہوئی تھی وہ جلدی سے سوفے پر بیٹھ گئی اشیرہ تم ہمارے مرہوم بھائی کی نشانی ہو میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں بہت برا سلوک ہوتا رہا ہے میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک کمزور انسان ہوں اور اس کمزوری کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ہونے والی نائنصافیہ نہیں روک سکا لیکن تم یقین کرو اشیرہ کہ میں نے ہمیشہ تمہارے لئے دعائیں کی ہیں میری دلی آرزو تھی کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شہر پا کر دور ہو جائیں اور میں اس کے لئے تگو دو بھی کر رہا تھا مجھے معلوم ہوا کہ تم نے اپنے لئے شانم کا انتخاب کر لیا ہے بے شک جہاں تک میں نے شانم کا جائزہ لیا ہے وہ بہت اچھا نوجوان ہے خوش شکل بھی ہے اور خوش مزاج بھی لیکن بیٹی تم جانتی ہو وہ ایک معمولی ڈرائیور ہے مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں ہے اگر تم اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے لیکن بیٹی اس کے بعد میں اسے یہاں نہ رکھ سکوں گا تمہیں اس کا اندازہ ہے اشیرہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی اس کی زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی تم اگر شانم کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو صرف گردن ہلا دو یہ تمہاری رضمندی کے لئے کافی ہوگا نہ جانے کس وقت اشیرہ کی گردن ہل گئی تھی معظم علی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میری بچی اللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے دوسرے دن معظم علی نے شانم کو اپنے کمرے میں بلا لیا شانم کے انداز میں کوئی خوف نہیں تھا میں کسی تمہید میں وقت نہیں زائع کروں گا مجھے بتاؤ کیا تم اشیرہ سے شادی کرنا چاہتے ہو جی اس نے بھیجی جگ کہا معظم علی نے کرخت نگاہوں سے اسے دیکھا پھر بولے اس جرت پر میں تمہارے خلاف بھی کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں تمہیں ضرور علم ہوگا کہ وہ میرے معصوم بھائی کی اولاد ہے اور کسی بھی طرح نظم اور نصر سے کم نہیں ہے جی مجھے علم ہے شانم نے سادکی سے کہا معظم علی کو محسوس ہوا جیسے وہ تنس کر رہا ہو وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے کچھ لمحے خاموش رہے پھر بولے اور یہ بھی سوچ لینا اسے اس گھر سے کچھ بھی نہیں ملے گا اگر یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ اس خاندان کی لڑکی ہے اور اپنے ساتھ بھاری جہیز لائے گی تم اس کی طرف متوجہ ہوئے ہو تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو جی وہ بولا اس کے علاوہ تمہیں یہ نوکری بھی چھوڑنی ہوگی کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں ملازم نہیں رکھ سکتا جی ہر بات میں جی جی کہاں رکھو گے اسے آپ مطمئن رہیں ہم جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے ٹھیک ہے میں انتظام کر کے ایک دو دن میں تمہارے نکاح کا بندوبست کیے دیتا ہوں اس دوران تم اپنے لیے رہائش کا بندوبست کر لو جی بہت بہتر جا سکتے ہو اب تم موظم علی نے کہا اور پھر وہ شانم کے جانے کے بعد دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں مشیرہ بیکم اور طاہرہ بیکم سر جوڑے بیٹھے تھیں موظم علی کو دیکھ کر وہ سنبھل گئیں آپ دونوں کا مشورہ ہے کہ میں آشیرہ کا نکاح شانم کے ساتھ کر دوں فیصلہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کے علم میں آ چکا ہے آپ اسے جہیز میں کیا دیں گی پھوٹی کوڑی بھی نہیں میرے آگے دو دو بچیاں ہیں آپ خود سوچیں مگر دولت اور جائیدات میں تو اس کا بھی حصہ ہے نا دیکھیں موظم علی اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی اس نے جو گل کھلائے ہیں نا بس اللہ نہ کرے میری بچیاں متاثر ہوں ان کا نکاح پڑھائیں اور فوراں رفو چکر کریں دونوں کو تاہرہ بیگم نے غرہ کر کہا پرسو ان کا نکاح کیے دیتے ہیں ایک آتھ دن میں شانم اپنی رہائش کا بندبس کر لے گا پھر دونوں یہاں سے چلے جائیں گے یہی ان دونوں کے حق میں بہتر ہے تاہرہ بیگم نے کہا تیسے دن شام کو قاضی صاحب آئے بڑی سادگی سے اشیرہ اور شانم کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا ہجلہ اروسی اشیرہ کا کمرہ تھا سب سے زیادہ دلچسپی نظم اور نصر نہیں لی تھی دونوں بہت دیر تک اشیرہ کے ساتھ رہیں اس کے بعد شانم کے قدموں کی آہٹ ابری اور وہ اشیرہ کے قریب پہنچ گیا اس نے جذبات سے کامتے ہاتھوں سے اشیرہ کا گھونگٹ اٹھایا اور پھر ایک حسین لوکٹ اشیرہ کی گلے میں ڈال دیا لیکن اشیرہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی خوبصورت پتھر تھا جو اشیرہ کو درک کی جڑ سے ملا تھا اشیرہ نے پہلے لوکٹ دیکھا اور پھر شانم کو شانم بولا یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا زامن ہے اشیرہ آؤ اٹھو یہ ہمارا ہجلہ اروسی نہیں ہے آؤ اپنی ساس اور سسر کو سلام کرنے نہیں چلو گی کہاں آؤ باہر سواری کھڑی ہے شانم نے اشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کوٹھی کے دوسرے حصے سے باہر لایا باہر ایک انتہائی خوبصورت سفید گھوڑوں والی بگی کھڑی ہوئی تھی جس میں چاروں طرف پردے پڑے ہوئے تھے شانم نے اشیرہ کو اس میں سوار کر دیا اور بگی چل پڑی اشیرہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے بگی فضا میں سفر کر رہی ہو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اسے سنائے ہی نہیں دے رہی تھی پھر بگی رکی اور شانم نے اسے سہارا دے کر اتارا اشیرہ نے وحشت زدہ نظروں سے باہر دیکھا تو خود کو ایک ایسی دنیا میں دیکھا جو اس کے وہم و گمان سے باہر تھی وہ سنگ مرمر کا ایک آلی شان محل تھا چاروں طرف قیمتی ذر اور جواہرات جڑے ہوئے تھے دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں پھول نچاور کرنے کے لیے کھڑی تھی اور سامنے ایک تخت پر وہ مومر افراد بیٹھے ہوئے تھے جن میں ایک خاتون اور دوسرا مرد تھا میرے ماں باپ ہیں یہ شانم نے سرگوشی کی خوش آمدی دلہن ہمیشہ خوش رہو دونوں نے دعائیں دیں اور ذرو جواہر اس پر نسار کیے جانے لگے اسے سر سے پاؤں تک جواہرات میں لاد دیا گیا اشیرہ خواب کسی کیفیت کا شکار تھی رات کو تین بجے اس کو محل کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا اشیرہ پاگلوں کی طرح اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جسے ہیروں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا کمرے کی دیواروں میں بھی ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے کوسو قضا منتشر ہو رہی تھی سامنے ہی سونے کا چھپر خط موجود تھا اشیرہ نے بے قراری سے پوچھا شانم یہ سب کیا ہے تمہارا گھر ہے اشیرہ تم یہ سب کچھ تمہارا ہے تم وہ معمولی سی نوکری پھر کیوں کر رہے تھے تمہارے لیے اشیرہ اس رات میں نے تمہیں شاہ غازی کے مزار مبارک پر دیکھا تھا بس میں نے خود کو تمہارے لیے وقت کر دیا تھا اور پھر جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے علم میں ہے میرے والدین نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی کہ اگر تم اعتراض نہ کرو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں مگر مگر ناجانے کیا کیا ہوا ہے میرے ساتھ بہت سی ایسی باتیں جو میری سمجھ میں آج تک نہیں آئیں شانم وہ ناجانے کون تھا جو میرے سارے کام کر دیتا تھا اشیرہ بولی آہستہ آہستہ آپ کو سب سمجھ آ جائے گا ملکہ آلیہ شانم نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر دونوں نے محبت کے ساتھ اپنے رشتہ ازدواج کی شروعات کی یوں ایک جن زاتہ ایک خوبصورت دوشیزہ کی محبت پا لینے میں کامیاب ہو گیا محبت پا لینے میں کامیاب ہو گیا یوں اپنے رشتہ مطلی دوشیزہ کی مطلی دار باص انہیر ہیں اینجانے رشتہ